شدت بھائی میرہ پھائیات اپیسوڈ 34 میرے راستے سے ہٹ جاؤ پر نہ ہٹانا میں بہت خوبی جانتا ہوں اس کے چہرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو عالم کی پیشانی پر بل پڑ گئے اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تو میں پھر تم تک پولیس کے ساتھ آؤں گا اور اس بار میرے مامو میں عبدالعزیز چوہان میرے ساتھ ہوں گے وہ بینا جس کے مکمل اعتماد سے بولا بدر نے اس کے جواب پر ایک جھٹکے سے اس کا کالر جکر لیا تم مجھے پولیس کی دھمکی دے رہے ہو بدر لگاری کو اسے گھورتے ہوئے وہ گھر رہا پولیس میرا راستہ روکنا تو در کنار اس راستے کو اختیار کرنے سے جرتی ہے جس پر میرا گزر ہو مہربان عالم شاہ لہذا اس خوش فہمی سے نکل آؤ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے عالم کو پیچھے دھکا دیا وہ لڑ کھڑا سکیا آنکھوں میں مرچے سی بھڑنے لگی اسے وہیں سلگتا چھوڑ کر بدر لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا کچھ پل وہ وہیں کھڑا کچھ کو کمپوز کرتا رہا پھر بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اس کے پیچھے بھگا جس پل وہ پارکنگ ایریا میں پہنچا بدر لگاری گاڑی میں بیٹھ چکا تھا میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے ساتھ لے جاؤ میرا دل اس کی فکر میں بے چین رہے گا مجھے بے سکون چھوڑ کر مت جاؤ اس کے قریب آتا وہ چھلایا بدر نے لب بینچ کر اس کے طرف دیکھا آنکھوں میں بھرف سی جمنے لگی اس لڑکے کی علیشہ کے لیے محبت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی یا شاید یہ عام مردانہ پوزیسیونس تھی وہ سمجھنے سے کاسر تھا بیٹھو جانے کیوں اس کے لبوں سے یہ لفظ نکلا تھا یقین کرنا تو عالم کے لیے بھی مشکل تھا لیکن وہ بینا توکف کے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا بدر نے گاری سٹارٹ کر دی ایک ہاتھ سے گاری ڈرائیو کرتا وہ دوسرے سے کوئی نمبر ڈائل کر کے فان کان سے لگا چکا تھا نور دین کے ہیلو کہتے ہی وہ اس پر برسا تھا لیکن دوسرے جانب سے اس نے جو اطلاع اسے دی تھی اس نے بدر کو لب بینچنے پر مجبور کر دیا تھا ردابہ کا روکنے کے جرم میں اس کے ملازمین نے فام ہاؤس پر اپنا تسلط جمع کر تمام ملازمین کو یرگمال بنا لیا تھا گارڈز شمون لگاری کی خاندانی بہو کے سامنے سر اٹھانے کی جورت نہیں رکھتے تھے جورت کرتے بھی تو کیسے وہ سب شمون لگاری کے سامنے بے بس تھے لیکن بدر بدر ان کے سامنے ہر کس بے بس نہیں ہو سکتا تھا اس نے مزید وقت پر بات کرنے کی وجہ شمون لگاری کے نمبر ملایا گاری ایک طرف روک کر وہ باہر نکل گیا کہ عالم کے سامنے وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا سلام بابا سائیں ان کے ہلو کہتے ہی وہ بولا تھا بولو برکھردار آج کیسے یاد کیا باپ کو ان کی کرخت آواز پاون کے سپیکر سے ابری آپ کی بہو اور مراجسی میرے فام ہاؤس پر کیا کر رہے ہیں اپنا غصہ ضبط کرتا وہ سنجیدہ سی آواز میں بولا تمہاری بیوی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ انجان بنے آپ اسے روک رہے ہیں یا نہیں وہ مدے کی طرف آیا میں ایسا نہیں کروں گا تم چاہو تو کوشش کر لو ان کی آواز میں اتنی نان تھا جسے بدر کی اگلی بات نے لمحوں میں رقصت کیا تھا میں کوشش نہیں کروں گا میں اسے قتل کر دوں گا پھر سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا لہجہ اتنا ہی اٹل تھا کہ دوسری جانب وہ سیدھے ہو بیٹھے بدر لگاری اپنی اوقات مت بھولو وہ پوری کوبت سے چلائے ٹھیک ہے مت ٹھیک نہ مجھے بھی آتا ہے لیکن یاد رکھیں جس دن میں چلائیا اس دن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا موبائل کو سختی سے پکڑے گو مضبوط لہنچے میں گر آیا تھا یتیم نہیں ہونا چاہتا اسی لیے آپ ابھی تک زندہ ہے پرنا آپ کو مارنے کے لیے مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے تم اولاد نہیں ہو میرے جرموں کی سزا ہو وہ شکست گھردہ سے گر رہے اچھا ہوا کہ آپ جان گئے آپ اس عورت کو روکیے اور نہیں یہ جان لیں کہ اگر میری علیشہ کو کچھ ہوا تو حیدر ویلہ میں صفے ماتم بچھا دوں گا ان سے میلوں کے فاستے پر کھڑا وہ اتنے ہی اعتماد سے بول رہا تھا جیسے وہ ان کے سامنے ہو آنکھوں میں گرور کا ایسا ہی عالم تھا جیسے وہ ان کی متغیر ہوتی رنگت دیکھ رہا ہو میں اس سے بات کرتا ہوں چاروں نہ چار شمول لگاری کو کہنا پڑا بدر نے لب بھینچ کر کال کار دی سیاہ آنکھیں سرک انگارہ ہو رہی تھی وہ پلٹا تو اپنے سامنے پھٹ پات پر ایک دس بارہ سالہ بچے کو کھڑا پایا میلہ کچالہ پیون زدہ لباس پہنے وہ ہاتھوں میں اجلے گجرے لیے کھڑا تھا صحاب یہ لے لو نا سب کو سو میں ایک بیچا ہے تم سو میں دو لے لو وہ ہاتھ آگے کرتا بیچارہ سمو بنا کر بولا شاید اس کے پاس گجروں کی وہ آخری جوڑی تھی بدر نے قدم پیچھے ہٹا لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈیش بورٹ سے اپنا والٹ اٹھا لیا پھر جتنے نیلے نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے اس نے اس بچے کے ننے ہاتھوں سے گجرے لے کر ان میں تھما دیئے اس کے چہرے پر امٹی ہسی اس پل دیکھنے لائک تھی میرے ہاتھ اس پار گندے نہ ہوں بدر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی بچے کو سمجھ آئی تھی یا نہیں بہت طور بسر اسپات میں ہلا گیا بدر نے واپس ٹرائمنگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی اس کی گاڑی ہواوں سے باتیں گر رہی تھی جبکہ عالم اس ساری صورتحال کے دوران خاموش تماشائی بنا بیٹا تھا بدر کی اس بچے کے ساتھ یہ رحم دلی اسے حضب نہیں ہو رہی تھی لیکن بدر کو اس بات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی بیٹ پرشیت لیٹی علیشہ نے آنکھوں کے بھیگے کنارے ساف کیے پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بٹھی شاہدہ نے فوراں اس کی طرف پیش رفت کی تھی خدا کا واسطہ ہے دروازہ مت کھولیں اس کے سامنے آتی وہ ملتجی ہوئی میرے سامنے سے ہر جو شاہدہ اگر تمہارے سائن کو میری پرواہ ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی اسے اپنے سامنے سے ہٹھاتی وہ بے تاثر لہشے میں بولی آپ گل سمجھ رہی ہیں بیس منٹ میں وہ کراچی سے یہاں کیسے آ سکتے ہیں آپ خود سوچیں شاہدہ چیکھی چالیس منٹ ہو چکے ہیں میں کیا موت کے خوف سے یہاں دبکی بیٹی رہوں اگر تمہارے سائن کو میری زندگی کی پرواہ ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے علیشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بی بی دروازہ نہ کھولیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سائن میری جان لے لیں گے شاہدہ بری طرح گڑ گڑائی اس کی بات پر علیشہ نے بھی کی نظروں سے اسے گورا تم سے پہلے وہ اس بڑھی کی جان لیں گے اور یہی بات مجھے قبر میں بھی سکون دے گی عجیب سے انداز میں کہتی وہ مسکرائی نفرت کی انتہا ہی تو تھی شاہدہ کو اس سے خوف محسوس ہوا علیشہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تب ہی کی ہول میں کلک کسی آواز آئی اور دروازہ کلتا چلا گیا شاہدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا علیشہ نے لب بینچتے ہوئے خود کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی تھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی وہی دونوں ملازمائیں اندر گسی چلی آئیں ان کے پیچھے ہی ردابہ لگاری اندر آئی تھی شاہدہ نے موپے ہاتھ رکھ لیا عمارت کی چابیا نور دن کے سیوا اور کوئی مہیا نہیں کر سکتا تھا رشیدہ نامی ملازمہ نے آگے بڑھ کر ایک زور دار تھپڑ شاہدہ کو رسید کیا وہ اوندے مو فرش پر گری تھی تجھے کیا لگا تھا تو مجھ سے بچ جائے گی نفرت سے علیشہ کو دیکھتی ردابہ لگاری کسی بل کھاتی ناغن کی طرح پھنکاری مجھے بچنے کی تمنہ ہوتی تو تم میرا کچھ بگار نہیں سکتی تھی ردابہ لگاری کہتے ہوئے علیشہ مسکرائی ردابہ کی آنکھوں سے شولے سے پھوٹنے لگے اسے پکڑ لو وہ چھل لائی رک جاؤ سائین کے کہہر سے ڈر جاؤ رشیدہ وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے اٹھنے کی کوشش کرتی شاہدہ تم بھی ہی انداز میں چیخی پہلے اس کا مو بند کر خالدہ ردابہ دوسری ملازمہ پر گرجی جس نے فوراں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شاہدہ کے مو پر اپنا بھاری پاؤں مارا تھا علیشہ کو پیچھے سے اندر آتی ملازمائیں اپنی گریفت میں لے چکی تھی پہلے میں تیرا چہرہ مسخ کروں گی پھر تیری گردن کار دوں گی آج میں یہاں سے تیرا قتل کر کے جاؤں گی ردابہ آگ اگلتے لہچے میں بولتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی علیشہ کی بھیگی آنکھیں بے خوف تھی لبوں پر اس تحصہ آمیز مسکرہت رکس کر رہی تھی میرا چہرہ بگاڑنے میں تمہارا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا مجھ سے دور رہنے میں تمہارا بھلا ہو جائے گا علیشہ بے خوفی سے پنکاری میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہی تیرا نقصان دیکھ رہی ہوں بدزاد ردابہ آگاری نے کمینے پن سے مسکراتے ہوئے کہا علیشہ کا دل پل بھر کو کانپ اٹھا تب ہی ایک ملازم وہاں بھاگا چلا آیا گزب ہو گیا بے گم سردار بدرسائی کی گاڑی گیٹ پر کڑی ہے آپ جلدی نکلے یہاں سے وہ بھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بامشکل بھولا تھا علیشہ کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا اس نے پوری قوت سے اپنا آپ اب بھاری بھرکم ملازماؤں سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی اسے مارے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی ردابہ آگاری جنونی انداز میں اس کی طرف لپکی میرے پاس پتا نہ پڑنا بدر تمہاری جان لے لے گا علیشہ مچل اٹھی دونوں ملازماؤں نے اسے بیٹ پر لٹا دیا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں ان کے شکنجے میں تھے ردابہ آگاری نے ہاتھ میں پکڑا چاکو اس کی طرف بڑھایا علیشہ نے بری طرح اپنا سر ہلائے تھا شھ حرکت جتنی کم کروگی تکلیف بھی اتنی کم ہوگی اس کا چہرہ نفرت سے دیکھتی وہ گرائی علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نہیں رک جاؤ علیشہ نے بولنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا مو مٹھی میں بھین چکی تھی میرے بیٹے کو بدصورت کہتی تھی نا اب تو بھی اس جیسی ہو جائے گی جنونی انداز میں کہتی ردابہ نے چاکو کی نوک سے اس کے لب کاٹنے کی بھرپور کوشش کی تھی علیشہ کی دردناک چیکھوں سے کمرہ گونج اٹھا یہ علیشہ کی آواز ہے اس کے پیچھے چلتا عالم گویا ہوا میں جانتا ہوں بدر کا دل ڈوب رہا تھا اس کے ساتھ ہی گارڈز بھی اندر ڈاکی لوئے تھے پھیل جاؤ اٹھ دیکھو کہ ملازم کہاں ہیں وہ ان پر چیکا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اندرونی امارت میں ڈاکی لو گیا اندر سے ناٹوں کا راج تھا عالم کا دل کسی انہونی کے احساس تلے دھڑک رہا تھا وہ بدر کے پیچھے ہی اس کی خوابگاہ میں ڈاکی لوئا تھا جہاں سامنے ہی بیٹ پر اس کا بے دم ہوتا وجود دھیمی سسکیاں بھر رہا تھا بدر بے تابانہ اس کی جانب لپکا علیشہ علیشہ اس کے قریب جاتا وہ بڑھ بڑھ آیا قریب جاتے ہی اس کی نظر ساکیت ہوئی تھی موں سے نکلتے تیز خون کی دھاریں سفید گردن پر بہتی چلی جا رہی تھی بوری آنکوں میں تکلیف کی شدت سے جمع ہوئے پانیوں کے اکب سے سرکھی جھاک رہی تھی دائیں ہاتھ میں پکڑے گجروں پر بدر کی گرفت سخت ہو گئی پہلی نظر میں وہ سمجھنے سے کاثر تاکہ اسے زخم کس طرح لگایا گیا ہے علیشہ میری جان بدر نے بے اختیار اس کا چہرہ تھامنے کی کوشش کی تھی وہ بمشکل رو پا رہی تھی لبوں پر ہچکیاں تھی یہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا بے تابانہ کہتے ہوئے اس نے آس پاس کچھ نہ ہونے کی صورت میں اس کی شاعرک پر اپنا ہی ہاتھ رکھ دیا جیسے خون ڈوکنے کی کوشش کی تھی خون گردن سے نہیں مو سے نکل رہا ہے بدر لگاری وہاں کڑا آلیم چلایا تو بدر نے سرک پڑتی آنکھوں کی پلکیں جب گئیں اس کا ذہین دماغ اس پل مفلوج ہو چکا تھا مضبوط آساب ساتھ دینے سے انکاری تھے اسے فوراں ہاسپیٹری لے کے چلو آلیم نے کہتے ہوئے علیشہ کو اس سے تھامنے کی کوشش کی تھی جب وہ ہوش میں آیا ایک جھٹکے سے آلیم کو پیچھے دھکا دیا میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا وہ دھڑا پھر علیشہ کی طرف دیکھا اور اسے باہوں میں بڑھ لیا کچھ نہیں ہوگا تمہیں میری زندگی میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا علیشہ کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہنچے میں بور رہا تھا اسے دیکھنے کی کوشش کرتی علیشہ کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں بدر کے قدموں میں تیزی تھی اس کی تکلیت کرتے علیشہ کی آنکھوں کو سختی سے رگر ڈالا بیٹ پر پڑے گجرے خون علو دھو کر ان کلائیوں کی قسمت پر ماتم کنا تھے جب ادر لگاری کی باہوں میں اس پل بے دم ہو چکی تھی جیسے ایک گلت پتے پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پہ رکا اور گزر گیا وہ ضبط سے اپنے ہاتھوں پر رکھا اس کا سر دیکھ رہا تھا الجھے بکھرے بالوں کی رونک مدھم پڑ چکی تھی دل کا درد ضبط کرنے کو منصب نے نشلا لب داتوں میں دبا لیا پھر بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا تھا ماہی اسے پکارا تھا لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی منصب بے ساختگی میں جھکا اور اس کے بالوں پر لب رکھ دئیے مہرما کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا شھ چھپ اب نہیں رونا بلکل نہیں رونا اس کے بالوں پر تھوڑی ٹکاتا وہ بڑی مشکلوں سے بولا تھا آنکھوں میں ضبط کی لالی اُبھڑ رہی تھی میرے نصیب میں رونا ہی لکھا ہے میں ساری زندگی روتی ہی رہوں گی آنسوں کے باعث بھاری ہوتی آواز میں کہتی وہ سیدھی ہو گئی منصب نے سرک آنکھوں سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا میرا ساتھ اتنا عذیتناک ہے تمہارے لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا منصب کے سوال پر اپنے گال صاف کرتی مہرمہ کی پلکیں پل بھر کو ساکت ہوئی تھی پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اگر ہاں کہوں تو کیا ازاد کر دوگے اس کے بلکتے دل پر بے دردی سے پاؤں رکھتی وہ بے تاثر لہچے میں سوال کر رہی تھی منصب کے لبوں پر ایک مجروح سی مسکراحت آٹھہری کبھی کسی کو دیکھا ہے اپنے ہی جسم سے رو کھینچ کر الگ کرتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وہ مدم آواز میں بولا لہچہ بھیگ رہا تھا آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی مہرمہ نے لب بینچتے ہوئے اسے گورا نہیں ہوں میں تمہاری روح مت کیا کرو ایسی باتیں اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ تڑپ کر بولی منصب فوراں سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا مہرمہ نے اس کے ہاتھ پھر سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن منصب نے اس کی کوشش ناکام بنا دی کیوں خود کو عذیت دے رہی ہو کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے کیوں زد کرتی ہو کیوں مہین اس کے رکسار ہاتھ کے انگوٹوں سے سہل آتا وہ شکست گھوڑا سے انداز میں بولتا چلا کیا وہ بیگی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی بتایا تھا نا میرا دم گھٹتا ہے کہا تھا نا اس کے طرف دیکھ کر بچوں کے سے انداز میں بولتی وہ پھر سے رو پڑی منصب کے دل پر ہاتھ پڑھا تھا وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں سب چھوڑ دوں گا یہ گھر یہ شہر یہ ملک تم کہو گی تو یہ دنیا بھی لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا مہین پلیز مر جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا دیوانہ وار اس کے بھی یہ چہرے کا ایک ایک نقش دیکھتا وہ تکلیف زدہ سا بول رہا تھا لہجے میں شدت ہلکورے لے رہی تھی ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے کو سہلا رہی تھی مہرمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے چلے گئے اور اگر میں ہی مر گئی تو مہرمہ کے لب دیرے سے ہلے منصب کو لگا اس کے سماتوں میں عذاب سا اتر آیا ہے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا کبھی نہیں اسے خود میں بینچتا وہ جنونی انداز میں بولا مہرمہ کو اس کے لہجے کی شدت سے خوف محسوس ہوا تھا میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا وہاں جہاں صرف ہم ہوں ہمارا کبصورت مستقبل ہو سب کچھ چھوڑ دوں گا سب کچھ چھوڑ دوں گا اس کے بال سہلاتا وہ فیصلہ کن انداز میں بولا مہرمہ نے تھک کر آنکھیں موند لیں اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ جیتے جی اس شخص سے الگ نہیں ہو سکتی مجھے ذہنی سکون چاہیے مجھے سکون دے دو قرار دے دو میں تھک چکی ہوں اگر دے سکتے ہو تو مجھے اس تھکابر سے نجات دے دو وہ بے حد مددم آواز میں بولی تھی منصب نے پل بھر کو آنکھیں میچ لیں سب چک ہو جائے گا زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ نرمی سے کہتے منصب شاہ کا مضبوط ہاتھ ہنوز اس کے بعد سہلا رہا تھا مہرمہ اس بار کچھ نہ بولی منصب بھی خموش ہو گیا کئی پل یوں ہی گزر گئے کچھ دیر بعد اسے مہرمہ کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کی آواز سنائی دی تو منصب نے بہت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اس کے گلاب چہرے پر سکون تھا منصب نے احتیاط سے اس کا سر پیچھے تکیہ پر رکھ دیا ایک نرم نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اسے کمفرٹر اڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے آنکھوں میں سر مہری سی تھی اس کا رکھ سندل بیگم کے کمرے کی طرف تھا تو ہے وہ قیمتی نقصان جو راس آیا ہے اچھے لگتے ہیں تیرے بعد خسارے ہم کو پشت پر ہاتھ باندے وہ لب بھینچے خموش کھڑا تھا آنکھوں میں دہکتی زبط و برداشت کی سرد آگ ان کے رنگت سرک کیے دے رہی تھی عالم سر ہاتھوں میں تھا میں بے بس ساتھ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا کوریڈور میں خموشی کا راج تھا فقط وہاں سے گزرتی نرس کے شوز کی ہیل ٹک ٹک کی آواز پیدا کر رہی تھی ایکسکیوز می سر آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں اس نے بدر کے قریب آ کر پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو بدر نکردن موڑ کر ایک نگاہے غلط اس پر ڈالی ڈاکٹر سے کہو خود یہاں آئے سرد لیچے میں کہہ کر اس نے اپنی نکاہیں پھر سے اسی نکتے پر مرکوز کر لی جہاں سے نظر ہلانا اس کے لئے محال تھا اس کے بے نیازی سے دیئے گئے حکم پر نرس نے کچھ تاجب سے اسے دیکھا پھر گردن موڑ کر اس کے نظروں کے تاقب میں شیشے کی دیوار کے پار اس وجود کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے وہاں لائے گیا تھا اس کی بات سن کر عالم ایک جھٹکے سے چیر سے اٹھ کر اس تک آیا تھا مجھ سے ملوا دیجئے میں اس کا نرس کو مخاطب کرتا وہ بول رہا تھا جب بدر نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا تو اس کا کچھ نہیں ہے سمجھا اس کے آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتا وہ گر رہا نرس کو افسادہ سیہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی عالم نے لب بینچتے ہوئے اسے گورا بدر نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تم ایک جاہل انسان ہو نرس چھری گئی تو عالم نے صاف لفظوں میں اسے حقیقت بتائی میری جہالت میلا مسئلہ ہے ابھی کے لئے اپنی ہاں موجود کی پر میرے زبط کا شکر ادا کرو بدر نے بے تاسو لہچے میں اسے جواب دیا تو عالم نے چہرے کا رخ موڑ لیا تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں آ گیا آپ انسان نہ سہی اس کے پیشے کی عزت کرنا سیخ لیجیے سردار صاحب میری ڈیوٹی صرف آپ کی وائف کی خدمت کرنا نہیں ہے دوسرے وارڈز میں کئی سو مریض میرے انتظار کر رہے ہیں مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے ڈاکٹر نے اس کے مقابل ڈکتے ہوئے متدم سنجیدہ سے لہچے میں اسے شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی تمہارے پاس دیکھنے کے لئے کئی چہرے ہیں ڈاکٹر کہتے ہوئے بدر علیشہ کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن میرے پاس دیکھنے کے لئے صرف یہ ایک چہرہ ہے مجھے اس کا احوال جاننا ہے جلدی بولنا شروع کرو بدر نے بے تاسو لہچے میں کہا تو ڈاکٹر کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا آل رائٹ آپ کی وائف بلکل ٹھیک ہے ہاں بلیڈنگ زیادہ ہوئی ہے لیکن آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا مسکیلش نہیں ہوا بدر کو دیکھتے ہوئے وہ پیشہ برانہ انداز میں بول رہا تھا اس کی آخری بات پر بدر نے علیشہ سے نظریں ہٹا کر اس ڈاکٹر کو دیکھا جو مزید بول رہا تھا انیشل پریگننسی میں اس طرح کی چوٹیں اکثر نقصان کبائیس بنتی ہیں لیکن یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی وائف اور بیبی دونوں محفوظ ہیں بدر کو لگا اس کا دماغ ہل رہا ہے کانت سائیں سائیں کرنے لگے کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خوش پڑتے لگوں پر زبان پھیڑتا وہ بامشکل بولا اس سوال پر ڈاکٹر کو حقیقتن یقین ہوا تھا کہ مقابل کھڑا شاہکار مرد فارغ الدماغ ہے ڈاکٹر نے کلا کھنکھارا جبکہ عالم کے لیے بھی بدر کی حیرت نہ قابل فہم سی تھی آئی تنک آپ نے ابھی تک اپنی وائف کا چیک اپ نہیں کروایا تھا آل رائٹ میں بتا رہا ہوں نا شی اس پریگنٹ آپ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی رہی بات مو کے زخم کی تو وہ سٹیچز کھلنے کے ایک سے دو ہفتے بعد ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے پھر سے اپنی بات دورائی بدر کو اپنے سامنے زمینوں آسمان گھومتے نظر آ رہے تھے وہ ان الفاظ پر یقین کرنے سے کاثر تھا سردار صاحب آر یو آل رائٹ ڈاکٹر نے پھر سے اسے مخاطب کیا بدر کا دل کیا اس کا گریبان پکڑ کر چل لائی اس سے پوچھے کہ کیا وہ مزاک کر رہا ہے اگر ہاں تو یہ مزاک بہت بے ہوتا ہے بدر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا ان آور انجیکشنز کے زیرے اثر سو رہی تھی پیچھے آلم دنگ کھڑا رہ گیا بدر کا رد عمل اس کی سمجھ سے بالا تر تھا چکنے فرش پر مضبوط قدم رکھتا وہ دیرے دیرے چلتا اس تک آ گیا جس کے سفید چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی بدر نے زب پری نکاحوں سے اسے دیکھا یہ دھوکہ ہے یا موجزہ علیشہ کی پیشانی کو گھوٹا وہ ہولے سے بولا وہ کھا موش تھی اچانک اس کی سرک آنکھوں میں مازی گھوم گیا بھرے مجمع میں مجھے شرمندہ کروا دیا تم نے مو پر سردار شمول لگاری کے مو پر مار گئے ہیں وہ شادی کا کاٹ یہاں سے وہاں ٹہلتے وہ دھار رہے تھے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا 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 ہے میں نے وہ انجان تھا سو آہستگی سے بولا لڑکی بارو نے شادی سے انکار کر دیا ہے کیونکہ تم تم بدر اس کے طرف پلٹتے وہ زبط سے بولے میں کیا وہ حیران ہوا کیونکہ تم باپ نہیں بن سکتے الفاظ کسی کوڑے کی مانند اس کے روح پر پڑے تھے یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا میں کیسے وہ بھی یقین ہوا مجھ سے پوچھنے کی وجہ تم مجھے جواب دو بدر کیا کرتے پھر رہے ہو تم میں نے باہر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا نہ مرد بنے کے لیے نہیں وہ اس کا گیرے بان پکھڑ چکے تھے میں نے کچھ نہیں کیا وہ چھلایا تو پھر کس نے کیا ہے مجھے بتاؤ بولو وہ اسے مار دینے کے در پہ تھے تب ہی بدر کی نظر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ردابہ پہ پڑی اس کے ساتھ گزرے تمام تر قریح لمحات اسے نامردانگی کا احساس دلانے لگے بدر کی بھویں تن گئیں جو وہ کہہ رہے تھے اگر وہ سچ تھا تو یقینہ وہ گھٹیا عورت اس کے ذمہ دار تھی بدر یہی سوچ سکا تھا میں نہیں جانتا میری جان چھوڑ دیں یہ شادی آپ کی خواہش آپ کی مرضی تھی پوری نہیں ہوئی تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے زہر خون لہچے میں کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا ذہنی سکون کی خاطر وہ باکسنگ کلب آ گیا تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر وہ ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جائے گا محبت کا دم بڑھنے والی لیزا باکسنگ رنگ میں اس کا گریبان پکڑ کر چلنائی تھی ریپورٹس اس کے موں پر ماری تھی باکسنگ کی شوکین لیزا جانے کیوں اس پر دلہار بیٹھی تھی لیکن بدر کو اس سے محبت نہیں ہو پائی تھی شمول لگاری کو بلڑکی اس کے لیے پسند آئی تھی سو اس کے ہاں جا کر رشتہ پکا کر آئے تھے پہلی مرتبہ بھی اس نے خموشی سے سر جکا دیا تھا اور اس مرتبہ بھی اس نے خود کو حالات کے دارے پر چھوڑ دیا تھا لیکن دونوں مرتبہ ہی نتیجہ بھی ایک نامرد ہاں مجھے ہو گئی تم سے محبت لیکن بتاؤ کہ ہمیں ساری زندگی تمہارے بانچپن کی سزا بھگ دوں ریپورٹس اتنی سختی سے اس کے سینے پر نہیں لگی تھی جتنی سختی سے اس کے الفاظ اس کے چہرے پر پڑے تھے محبت تمہیں ہے مجھے نہیں اور جب تم اپنا راستہ مجھ سے الگ کر ہی چکی ہو تو یہاں کیوں آئی ہو ہاتھوں پر سے گلوز اتارتے ہوئے وہ خود کو سنبھال کر خوشک لہچے میں بولا تھا میرا ہر راستہ تم سے جدہ ہی ہے لگا رہی بس اپنے باپ کو سمجھا دینا کہ آئندہ ہمارے گھر اس سلسلے میں ہر کس دوبارہ نہ آئے جس سلسلے میں وہ کل آیا تھا اس کی تلک آواز بدر کا دماغ خراب کرنے کو کافی تھی وہ میں نہیں تم تھی جو میرے فراک میں مری جا رہی تھی اور تم یہ جھوٹی ریپورٹس لاکر پتہ نہیں کیوں میں اس کریئیٹ کر رہی ہو بٹ اٹس فائن ایسا ہوتا ہے بے تاثر لہچے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جانکا اور پل بھر کو رکا پھر جب بولا تو لہچہ زہر خند ہو رہا تھا چلتا ہے یہ دنیا ہے بہت آہستگی سے کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا مگر پھر کبھی اس باکسنگ کلب میں نہیں گزا اس نے نہ صرف وہ کلب چھوڑا تھا بلکہ باکسنگ بھی چھوڑ دی تھی جاتے جاتے وہ وہاں سے ریپورٹس لینا نہیں بھولا تھا وہ ریپورٹس اس نے اپنے فیاملی ڈاکٹر سے اٹسٹ کروالی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی لیزا سچی تھی لیکن وہ اس سچائی تک کیوں اور کیسے پہنچے یہ جاننے کی کوشش اس نے کبھی نہیں کی تھی لیکن آج جو انکشاف اس پر ہوا تھا اس نے بدر لگاری کو اندر تک ہلا ڈالا تھا علیشہ بدکردار نہیں تھی لیکن کیا ڈاکٹر جھوٹا تھا اور اگر وہ سچا تھا تو کیا سات سال پرانی وہ ریپورٹس جھوٹی دی اگر ہاں تو پھر وہاں علیشہ کیوں تھی لیزا کیوں نہیں بدر سرک آنکھوں کی پلکیں جب کاتا اسے دیکھتا چلا کیا محبت آسان ہے لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہے اسے دیکھتا وہ آہستگی سے بولا میں نہیں جانتا کہ اب میں کیا کروں پہلی بار اتنا نا سمجھ ہو کیا ہوں کیوں علیشہ بے تاثر لہچے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا اور ہاتھ اس کے پیٹ پر دھرے نازک ہاتھ پر رکھا جیسے اسے تسلیح دینے کی کوشش کی تھی اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھ سے جھوٹ بولنے والے ہر شخص کو اس کی سزا ملے گی مجھے امید ہے کہ اس کے لئے تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے بدر کا لہچہ سفاک ہو گیا علیشہ کی پرکوں میں جنبش سی ہوتے دیکھ وہ پیچھے ہٹ گیا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش ہی کی تھی کہ جب علیشہ نے اس کے ہاتھ کے درمیانی انگلیاں تھام لی بدر کے دل نے بے اختیار کرور بدلی وہ نیم گنود کی کسی حالت میں بربوڑا رہی تھی بدر سننے کو دوبارہ اس کی طرف جھکا مت چھوڑو مت جھو بدر مت وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لب بھیجتا وہ سیدھا ہو گیا بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی کمزور گریفت سے کھینچ دیا پھر پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا علیشہ نے آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن اس کے دماغ میں ساتھ نہ دیا اور پھر جب وہ آنکھیں کھول پائی تو اپنے سامنے وجود چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھل گئی تھی شہیر اپنے بھائی کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے دکھتے لب بہ مشکل پھر پڑائے اجڑا ہولیا بکھرے بال سوجن زدہ آنکھیں علیشہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے تم تم ٹھیک تو ہو اس نے اٹھے کی ناکام کوشش کی تھی شہیر کے پیچھے کڑے عالم نے سرت سے آگے بڑھ کر اسے دھاما تھا کچھ نہیں ہوا تم ریلیکس رہو عالم فوری طور پر اسے عبدالگفور چوہان کی موت کی بابت آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو ہوا ہے انہیں صاف بتائیں بھائی بتائیں انہیں کہ ان کے شوہر نے انہیں یتیم کر دیا ہے اپنی آنکھیں رگڑتا شہیر بھرائی ہوئی آواز میں چلایا علیشہ کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا عالم کے ہاتھ جٹکتی وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی کہ چلانا نممکن تھا تھا یہ بکواس نہیں سچ ہے مر چکا ہے تمہارا باپ اور بدر لگاری نے اسے قتل کروایا ہے اس بدنصیب کا جنازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اس پار اندر آتے عبدالعزیز چوہان بولے تھے ان کا لہزہ سر ترین تھا علیشہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا آنسو بہت تیزی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹتے چلے گئے اس نے بھیگی آنکھوں سے عالم کی طرف دیکھا تھا کیا یہ سچ ہے اس کی آواز کام پر رہی تھی عالم نے بے اکتیار نظریں چُرائیں بولو عالم علیشہ نے اس کا بازو ہیلایا عالم نے بمشکل سرسپات میں ہیلایا علیشہ کا دل سینے کی قید میں پھڑ پھڑانے لگا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں علیشہ یہ سچ ہے اور بھڑا عالم کیسے جھوڑ بول سکتا تھا مجھے مجھے یہاں سے لے چلو مجھے لے چلو اس کی شوٹ پٹیوں میں جگٹی وہ چلانے کی کوشش میں ناکام رہی تھی اس کے لب بمشکل ہل پا رہی تھے زخم میں ٹیسیں سی اٹنے لگیں تب ہی وہاں باوردی اہل کاردہ کل ہوئے تھے لے چلیں گے لیکن پہلے تمہیں بیان دینا ہوگا کہ تم اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ جا رہی ہو عالم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عبدالعزیز چوہان بولے تھے علیشہ نے بامشکل سرسپات میں ہیلایا ہاں ہاں میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں مجھے لے چلیں پلیز اس کا دماغ اس پر سائیں سائیں کر رہا تھا عالم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا شھ پلیز علی سے اوہو پلیز علی شیخ خود کو حلکان مت کرو میں لے جاؤں گا تمہیں بولو مت عالم نے اس کے بھیگے گال صاف کرنے کی کوشش کی یہاں سائیں کر دیں ایک کلپ بورڈ اس کے سامنے کیا گیا تو اس نے اس پر لکھی تفصیل پر نکاہیں گلٹانے بگیر اپنے سائیں کر دیئے اب چلو اس نے بیٹ سے اترنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کی پشت میں جکڑی سویوں میں چوبن سی محسوس ہوئی تو اسے رکھنا پڑا پلیز اس کے سائن لے کر کمرے سے نکل چکی تھی ڈاکٹر شہیر نے ڈاکٹر کو بکارا تو وہ فوراں آگے آیا ڈرپس اتارنے کی بجائے اس نے انجیکشن اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو علی شیخ نے بھیگی آنکھوں سے عالم کو دیکھا یہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ مجھے ہوش میں رہنا ہے وہ گڑ گڑ آئی نرس نے اس کا بازو جکڑ لیا علی شیخ نے کمزور مضاہمت کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام سوی کی حلب کسی چوبن کے بعد وہ ہوش کماتی چلی گئی مامو اب چھوٹے مامو کا انتقام آپ کے حوالے ہے لیکن علی شیخ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا اس حالت میں اس کا ہوش میں رہنا اور چھوٹے مامو کے جنازے میں شرکت کرنا کسی بھی طرح اس کی صحت کے لئے مناسب نہیں ہے علی شیخ کا سر تکیہ پر رکھتے ہوئے علی شیخ نے سنجید کی سے کہا بدر لگاری کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لئے ہمیں صحت مند علی شیخ کی ضرورت ہے تم اسے لے جا سکتے ہو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اس کے دیئے گئے بیان کی مدد سے اس لگاری کی گردن کے گرد اپنا شکنجہ مضبوط کریں گے عبدالعزیز چوہان اتمنان سے بولے تو عالم نے سر اسبات میں ہلایا اس دوران نرس علی شیخ کے بازو اور ہاتھ سوئیوں سے آزاد کر چکی تھی عالم نے علی شیخ کے بے سد وجود کو گود میں بڑھ لیا پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا اب تم ہی ساب چکاؤ کے بدر لگاری عبدالعزیز چوہان گر رہا اور علی شیخ لگاری اس کے بارے میں کیا خیال ہے تایا سائن پوچھتے ہوئے شہید کے چہرے پر علی شیخ کے لئے نفرت ہی نفرت تھی اس کے سوال پر عبدالعزیز چوہان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا پہلے ہم علی شیخ کی مدد سے اس ناغ بریکٹ بدر کے دل میں سراغ کریں گے اور پھر سراغ کرنے والی اس ناغن بریکٹ علی شیخ کا سر بھی کچل دیں گے جس کی وجہ سے پہلے میرا بیٹا اور اب میرا بھائی مجھ سے چھن گیا کہتے ہوئے عبدالعزیز چوہان کا لحظہ زہر کھن دو رہا تھا شہیر نے لب بینچتے ہوئے اسپات میں سرہلا دیا دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتا وہ اندر داکھی لوا تھا سامنے ہی وہ بیٹ پر بیٹھی موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی یوں اچانک اس کی انٹری پر وہ پوری ہل گئیں یہ کیا بتمیزی ہے منصب موبائل بیٹ پر پٹکتی وہ کرک لہچے میں بولی آپ نے تو کہہ بھی دیا میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا مما زبط آجبہ نظروں سے انہیں دیکھتا وہ گر رہا اگر تم یہاں اپنی بیوی کی بے ہوشی کے لیے مجھے مورد الزام چہرانے آئے ہو تو پہلے جا کر خود کا سامنا کرو تمہاری بے وقوفیوں نہیں اس ذہنی مریضہ کو آج ہمارے سر کا درد بنایا ہے بیٹ سے اتر کر اس کے سامنے آتی وہ اس پر چلنائیں تو وہ جو انہیں دیکھ رہا تھا ان کے حکارت امیز انداز پر کچھ پل کو خموشی کو خموش رہ گیا پھر جب بولا تو اس کا لہجہ تاثب بڑا تھا مجھے حیرت ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں افسوس ہے کہ آپ میری ماں ہیں اس کے آواز بھاری ہونے لگی اور کتنی بار افسوس کرو کہ ایسے سندل بیگم کی آنکھیں جل اٹھیں جتنی بار کروں کم ہے اور سب سے بڑھ کر افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں آپ سے اپنا یہ رشتہ ختم بھی نہیں کر سکتا سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ خون کے رشتے بھی نکاح کے تعلق کی مانند ہوتے تاکہ تین بار تلاک دے کر کم از کم ان سے زندگی بھر کے لیے ناتا تو توڑا جا سکتا شادق کی انگلی اٹھا کر کہتا وہ سندل بیگم کو رنجیدہ کر کے آ بیوی کے لیے ماں کے سامنے نکاح اونچی کرتے ہوئے شرم تو نہیں آرہی تمہیں اپنی بھیگتی آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ پونکاری میری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی جسے آپ کے اس پر کیے گئے جسمانی اور ذہنی تشدد کے باعث وہ کھو چکی ہے اس کے بعد کون سے شرم کا داون تھام کر میں اپنے نکاحیں نیچی رکھوں مما دل کے درد پر ضبط کرتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تو وہ دنگ رہ گئی کچھ لمحے وہ بول ہی نہ سکی میں نہیں جانتی تھی وہ بہ مشکل بولی اگر آپ جانتی تو آپ تب بھی یہی کرتی وہ اپنے لفظوں سے آخری وار کرتا جن قدموں سے وہاں آیا تھا انہی سے پلٹ گیا پیچھے وہ بھی یقینی کسی کیفیت میں بیٹ پر بیٹھتی چلی گئی وہ ان کا لادلہ سپوت بگڑا نواب آج ان سے اپنا تعلق بھی بگاڑ گیا تھا تم کیا کروگے بدر لگاری تم پہلے کس کو کٹہرے میں کڑا کروگے اس باپ کو جس کے جھوٹ نے تمہارا دل بنجر کر دیا یا پھر اس عورت کو جس نے آج تمہارے دل میں بسنے والی اس نازک جان کو زخم دیا ہے اپنے اندر اٹھتے توفان سے نبرت آزپا ہوتا وہ پوری رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا کیا ہوا اگر لیزہ سچی ہوئی کیا کروگے اگر علیشہ دھوکے باز ہوئی کیا وہ اسی کی پناہوں میں رہ کر اسے دھوکہ کیسے دے سکتی لیکن وہ اسی کی پناہوں میں رہ کر اسے دھوکہ کیسے دے سکتی تھی کیسے یہ ناممکن تھا ہاں یہ ناممکن تھا اس نے خود کو یقین دلائی کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی اپنے فارم ہاؤس کے دروازے پر کھڑی تھی اس کے ہارن بجاتے ہی چوکی داروں نے پھاٹک کھول دیا گاڑی زند سے بگاہ لے جا کر اس نے گریل کے پار روک دی باہر نکلتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ اندرونی امارت کی جانب بڑھا جس کے باہر پہلے ہی گارڈز کے جمگٹے میں چند ملازمین کڑے ہوئے تھے سائیں وہ اندر نور دین نے آگے بڑھ کر بولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جب بدر نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کی موہ پہ مارا تھا وہ موہ پر ہاتھ رکھتا بے اختیار پیچھے ہوا بیکار آدمی تمہاری ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا وہ اس پر چل لیا سرہمی سے کسی نے بھی گارڈز میں سے ایک نے صفائی دینے کی کوشش کی تو بدر نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک پر مکہ دے مارا شٹ اپ جسٹ شٹ اپ تمہارا کوئی ایک لفظ بھی تمہاری گلتی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا سمجھے تم وہ سرک آنکھوں سے اسے گھرتے ہوئے چکھا ہم آپ کی بیوی کے خلاف مضاہمت کیسے کسی دوسرے نے لپ کھولنے کی جرورت کی تھی بکواس بند کرو مزدلوں کی اس پیلس میں کوئی جگہ نہیں ہے تفاہ ہو جاؤ سب کے سب نکلو ہاتھ سے پیچھے گیٹ کی طرف اشارہ کرتا وہ چھلایا خطا ماف کرنے سائیں لیکن ہم بڑے سائیں کے سامنے نور دین نے حمد جمع کر کے پھر سے بولنے کی کوشش کی لیکن بدر کے گھوڑنے پر اس کی زبان کو بریک لگ گئی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نوکری بچ جائے تو ایک ایک کی شکل یہاں سے گم کرواؤ ورنہ پہلے تمہاری جان لوں گا پھر ان سب کی سخت نظروں سے نور دین کو دیکھتا وہ گارڈز کی طرف اشارہ کر کے بولا تو نور دین نے فوراں سر ہی لیا کہاں ہے وہ عورت بدر نے مدم سلگتی ہوئی آواز میں مزید پوچھا جب آپ آئی تھے اس وقت وہ بیسمنٹ میں چھپ گئی تھی لیکن وہاں کے گارڈز نے انہیں پکڑ لیا تھا بڑے سائیں کے آنے سے پہلے تک وہ وہیں تھی لیکن اب اندر ہی ہے نور دین نے اسے جلدی سے بتایا تو بدر کی بھمیں تن گئی تو یعنی اس کے باپ کا ہر اس فیل میں شامل ہونا ضروری تھا جو اس کی عذیت کا باعث بن سکتا تھا ہاتھوں کی مٹیاں بھینچ کر وہ اندر آ گیا مضبوطی سے چکنے فرش پر چلتا پر قدم جماتا وہ رہداری پار کر کے سیڑھیوں کی طرف آئے تھا نیچے لاؤنج میں ڈہلتے شمون لگاری کی نظر اس پر پڑی جو تیزی سے سیڑھیوں اترتا انہی کی طرف آ رہا تھا بدر فوراں اس کی طرف لپکے لیکن بدر کے اگلے عمل نے ان کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھل دیں وہ ان کے مسلح آدمیوں کی مجودکی کی پرواہ کیے بغیر ان پر ریوالور تان چکا تھا اگر اگلے ایک منٹ میں وہ عورت یہاں نہ آئے تو اس کے نصیب کی گولی میں آپ کا مقدر بناؤں گا ریایت سے آری برف لہچہ اجنبیت بھرا انداز وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے باپو میں تمہارا ان کی کمزور آواز لڑستی ہوئی تھی ان کے آدمیوں نے بھی بدر پر بندوکیں تان لی ردابہ کہاں ہے بدر کا تقاضہ وہی تھا مجبوراں شمول لگاری کو اپنی پشت پر کھڑے اپنے خاص ملازم کو ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑا وہ فوراں لاؤنٹ سے اگلی لاؤنٹ کی طرف بھاگا تھا پھر واقعی وہ چند لمحوں میں اپنی ملازماؤں کے ساتھ اس کے سامنے تھی اس کا چہرہ اس پر بے تاثر تھا لیکن آنکھیں ان سے چلگتا خوف واضح تھا زہر خون نظروں سے اسے دیکھتا بدر قدم قدم اس کے جانب بڑھتا این اس کے سامنے آکر چہر گیا کیا تمہیں میرے گزب سے ڈر نہیں لگتا اس کی آنکھوں میں جھاکتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا سیاں آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں سے دہک رہی تھی ردابہ نے بے اختیار تھوک نگلا ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں بدر تم سے کہہ رہا ہوں شمون لگاری اس کے قریب آئے تھے آپ سے تو بالکل نہیں کروں گا گردن موڑ کر ان پر ایک میگاہیں گلٹ ڈالتا وہ گر رہا اچھا پھر یہ گن مجھے دے دو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو بدر ایک ادم پیچھے ہٹا آپ کو کیا لگتا ہے میں چھوٹا بچہ ہوں جسے آپ بہلا لیں گے سرک آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ مدھم لہچے میں پھنکارا پاگل ہو گئے تم جب وہ لڑکی زندہ ہے تو تم کیوں مرے جا رہے ہو اس کی بکری حالت کے پیش نظر وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے چلائے وہ لڑکی میری بیوی ہے جسے یہ عورت موت کے گھاٹ اتارنے والی تھی آپ کو لگتا ہے یہ عام بات ہے اس عورت کی وجہ سے میرے ملازم بے بس ہوئے کہ آپ کو احساس ہے کہ میں نے اس دوران خود کو کتنا کمزور محسوس کیا ریولور والے ہاتھ سے ردابہ کی طرف اشارہ کرتا وہ بول نہیں رہا تھا دھار رہا تھا بدر لگاری کمزور نہیں ہے بے بس نہیں ہے اور جو مجھے بے بس کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ردابہ پر گن تان لی تو پھر جاؤ اور مٹا دو اسے صفحہ ہستی سے کیونکہ تمہیں کمزور اس نے کیا ہے تمہیں بے بس کرنے والی وہ لڑکی ہے میں نہیں بدر جاؤ اور مار تو اسے حمد جمع کرتی ردابہ چلائی اس کے ساتھ میں کیا کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے تم کیسے مرنا پسند کروگی آج یہ بتا دو ریولور کی نال اس کی بشانی سے ٹکاتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا کہاں گولی ماروں تمہیں یہاں گردن ذرا سے ترچھی کر کے اسے دیکھتے ہوئے بدر نے اس کی شہرک پر ریولور کی نوک رکھتی پاگل پن مت کرو بدر شمون لگاری چلائے یا پھر یہاں اس کے دل کے مقام پر نوک رکھتا وہ ہنوز اسی انداز میں بول رہا تھا شمون لگاری کا چلانا جیسے بے اثر ہی تو تھا سب سے بہتر یہی رہے گا آئی تینک ریولور دوبارہ اس کی پشانی تک لے جاتا وہ نفرت امیز لہشے میں بولا بدر گن نیچے کرو شمون لگاری چیک ہے لیکن وہ سنکا براہ تھا تمہارا یہ شاتر دماغ ہی کام تر گلازت کا ذمہ دار ہے سب سے پہلے اسے ہی مفلوج ہونا چاہیے کہتے ہوئے آنکھوں کی سرکھی میں نمی سی گھلنے لگی وہ آج پھر سے قاتل بڑھنے جا رہا تھا ایک بار پھر سے ردابہ لگاری کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا بدر میں کہہ رہا ہوں گن مجھے دو شمون لگاری نے اس بار درمیان میں آنے کی کوشش کی تھی ایک پل لگا تھا اور بدر نے فیصلہ کر لیا اگلے ہی لمحے اس نے ریوالبر اپنی پیشانی پر تان لی یا تو آپ اس عورت کو مار دیں یا پھر آج میں مر جاؤں گا باپ کی طرف دیکھتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تھا چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرک ہو چکی تھی بدر یہ یہ کیا کر رہے ہو ایسا مت کرو شمون لگاری گر گر آئے جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یہ عورت میری روح کا نصور ہے اسے مار دیں ورنہ ورنہ آج میں اپنے جسم کو روح کے بوت سے ازاد کر دوں گا وہ پاگلپن کی حد تک سنجیدہ تھا شمون لگاری کو اس کی شدت پسندی سے خوف محسوس ہوا تھا بدر ان کے لب پھڑ پڑائے مجھے میرے سوا اور کوئی نہیں مار سکتا ردابہ نے تیزی سے حرکت کی تھی تھا گولی چلنے کی دردناک آواز پر شمون لگاری نے پلٹ کر پیچھے دیکھا آج سے گرنے سے پہلے ہی اس کا وجود زمین بوس ہوا تھا بدر کی بھیگی آنکھوں سے بہت آہستگی سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر لڑک آیا جسے اس نے لب بھینچتے ہوئے سرت سے ساپ کر لیا فارم ہاؤس کا چکنا فرش ادابہ کی کنپٹی سے نکلتے خون سے رنگین ہوتا چلا گیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے لب بامشکل ہی لے تھے بدر کو بے اختیار شیس کی سرگوشی یاد آئی تھی وہ بھی یوں ہی آنکھوں کے نور سے محروم ہوا تھا یہ اوہ ہدایا اسے گن کس نے دی تھی شمول لگاری چلائے سائن ہمارے پلک جپکنے سے پہلے بی بی نے گن چھین کر خود پر گولی چلا دی پریشان زیادہ سا ملازم بخلائے ہوئے انداز میں بولا ردابہ کی ملازمہ رونہ شروع ہو چکی تھی جبکہ شمول لگاری اس افتاد پر بے بس نظر آ رہی تھے وہاں موجود نفوس کے بھر اکس پدر نے خاموش نظروں سے ردابہ کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا تم اس سے بتر کی مستحق تھی بی تاسر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس پار قدر سختی سے اپنی آنکھیں رگر ڈالی جن میں گزشتہ ماہوں سال کی عذیت اُبھرتی آج اس کا بھرم توڑنے کے در پہ تھی شمول لگاری ملازموں پر چیخ تیرو دابہ کو ہسپٹل لے جانے کیلئے بیتاب نظر آ رہی تھے اب آپ کی طرف عذاب باقی ہے آپ کا انجام بھی قریب ہے بابا بے آواز بربر آتا وہ وہاں سے نکل آیا اشارہ اس جھوٹ کی طرف تھا جو سالوں پہلے بول کر انہوں نے اسے بھرے مجمع میں رسوا کیا تھا دل ہر قسم کے احساس سے آری ہو چکا تھا وہ علیشہ کو لے کر سیدھا کراچی آیا تھا اسے فارم ہاؤس اپنے فارم ہاؤس میں چھوڑ کر وہ سیدھا کلب گیا تھا ڈاکٹر کے مطابق وہ اگلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں تک سکون اور عدبیات کے زیرے اثر سونے والی تھی سو اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ کلب آ گیا تھا اب بابسی پر اس نے عبدالگفور چوہان کے جنازے کی بابت شہیر سے دریافت کیا تھا جس کا کہنا تھا کہ کل صورت چڑھتے ہی وہ ان کی میت کو دفنا دیں گے وہ تکہ آرہ باپس آیا تو نرس کو لیمنگ روم میں سوتے ہوئے پایا وہ فوراں اندر کمرے کی طرف بڑھا تھا سامنے ہی وہ بیٹ پر چٹ لیٹی ہوئی تھی کمبل بیٹ سے نیچے گرا ہوا تھا عالم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور جھک کر کمبل اس پہ ڈالا چہرہ اس پہ معمول بے تاثر تھا ہاںکیں بند اور ہونٹ آپس میں بے بست عالم جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیئے تم جل ٹھیک ہو جاؤ گی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس سے زیادہ خود کو یقین دلائے تھا دن کیسا گزرا تمہارا مجھے زیادہ مستو نہیں کیا اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا جیسے مرحا سب سن رہی ہو مجھے پتا ہے کیا ہوگا تب ہی تو جلدی واپس آ گیا ہوں زیادہ دیر پاہ رہوں تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگتی ہے جانتا ہوں نہ کہ میرے بغیر تم پریشان ہو جاتی ہو مددم لہنچے میں کہتے ہوئے اس نے مرحا کا ہاتھ تھام لیا آج بھی میں نے میٹ جیت لیا ہے اب ہاتھا نہیں ہوں میں جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو جیت میرا مقدر بننے لگی ہے ہاتھ کے انگوٹے سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا وہ مسکرا کر بولا مرحا کی جانب سے مکمل خموشی تھی سن رہی ہو جیت رہا ہوں میں لیکن بولتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی تمہیں ہار کیا ہوں آواز مددم لہجہ شکست گھوردہ تھا وہ رویا نہیں تھا لیکن مرحا رو بڑی تھی عالم کی بے بست نگاہوں نے اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے دیکھا تھا دل تڑپ ہی تو اٹھا تھا فورا ہاتھ بڑھا کر باری باری اس کی کنپٹیوں سے آنسو چن لیے رو کیوں رہی ہو رونا تو مجھے چاہیے تمہیں پا کر کھو دینے والے سے بڑھ کر بدنصیب اس جہان میں کون ہوگا اس کے ذر چہرے کو دیکھتا وہ گلو گیر لہنچے میں بولا کھیٹ چھوڑو یہ تو اب زندگی بھر کی سزا ہے تم یہ بتاؤ زیادہ بور تو نہیں ہوں اپنی نم ہوتی آنکھیں نہ گڑتا وہ پھر سے مسکر آیا پتا ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے لیکن کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا اب تم وہ ٹریل لے کر دروازے میں کڑی نظر نہیں آتی نا تمہارا وہ نظریں جھکانا وہ گبرانا شرمانا ماضی کو یاد کرتا وہ پھر سے بے بس ہونے لگا مرہا کی بند آنکھیں پھر سے بہنے لگیں اوکے پلیز رو مت چلا جاتا ہوں لیکن تم رو مت پلیز اس کے آنسو صاف کرتا وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا پھر اس پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ کر آنکھیں موند لیں پھر اچانا کچھ یاد آنے پر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا سامنے ہی نرس اٹھ کر بیٹھی اپنی آنکھیں مسل رہی تھی کیا آپ یہاں دن دہارے آرام کرنے آئی ہیں میری بیوی آپ کی ذمہ داری ہے سسٹر دین وائی بر یو سلیپنگ وہ مدھم لیکن سخت لہجے میں اس پر برسا تھا وہ ہر بڑھا گئی سوری سوری سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آج جلدی آ جائیں گے وہ گائب دماغی سے بولی اور اسی لئے آپ سو گئیں آلم کا دماغ مزید خراب ہوا نہیں وہ سسٹر ماریا ان کے پاس ہی تھی اس نے فورن سپائی دی یہ لیم ایکسکیوزز مجھے مت دیں آئندہ ایسی غلطی کی صورت میں آپ کے ہیٹ کو کال کر دوں گا یہ یاد رکھیے گا اب جائیں اور جا کر میری وائپ کا خیال رکھیں آلم نے کافی درشتگی سے اسے حکم دیا تو وہ مو بناتی وہاں سے چلی گئی وہ وہی سوفے پر ڈھائ گیا تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز پر آلم نے آنکھیں کھول کر دائیں جانی دیکھا وہاں ولید شاہ اور وکار آلم شاہ کھڑے تھے بابا آلم کی وران آنکھوں میں چمک سی آ گئی وہ فورن ان کی جانب لپکا تھا ان کے سینے سے لگ کر دل کو قرار سا آ گیا تھا پیچھے ہی سسٹر ماریا بھی کام والی ماسی کے ساتھ کھڑی تھی جو سبزیوں کے شاپرز تھامے ہوئے تھی ولید شاہ سے ملتا وہ انہی لیے واپس لیونگ ڈھوم میں آ گیا کچن میں کٹر پٹر شروع ہو چکی تھی وہ ان دونوں کو موجودہ صورتحال اور واقعات سے اگاہ کرنے لگا ان دونوں کے لیے ہی یہ خبر کشکوار تھی کہ مرحہ آلم کو رسپونس دے رہی ہے ابس ہیں وہ ریاضتیں جو یار کو نہ منا سکیں وہ ڈھول تھاپ پانس جری وہ ہر دمال مسترد سر اونچا کیے وہ آسمان کو تک رہا تھا رات مزید گہری ہو کر ہر شے کو اپنی سیاہی میں لپیٹے ہوئے تھی ایسے میں بازو میں اٹھتی ٹیسوں اور تپتے وجود میں محسوس ہوتی کمزوری کی پرواہ کیے بغیر وہ سیاہ آسمان تلے کڑا سگرٹ کا دھوما فیضہ میں گھارج کر رہا تھا سرمائی آنکھوں میں عذیت سی عذیت تھی وہ خار کی حدت سے دھہکتی آنکھوں کو کسی گیر مرئی نکتے پر مرکوز کیے وہ گائب دماغی سے وہاں کڑا اپنا گم گلت کر رہا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن سوچیں ہاتھ چھوڑا کر اسی عذیت کی طرف لپک رہی تھی جن سے وہ بچنا چاہتا تھا اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو چکی تھی فقط اس کے گھر کے محول کی وجہ سے وہ جسے زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش وہ اتنے ماں سے کر رہا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر منصب کا دل کیسے کٹ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا جانے کتنے پل یوں ہی سرک گئے گزرتے لمحوں کے سنگ اسے اپنا آپ بھی گزرتا محسوس ہوا لیکن بہر طور سانسیں چل رہی تھی اور جانے کب تک انہیں یوں ہی چلتے رہنا تھا ایک کے بعد دوسری سگرٹ سرکاتے ہوئے وہ ارد گرد سے بیگانہ نظر آ رہا تھا مدم سنوں پر اداس رکس کرتی ہو ہوا اس کے قسرتی وجود کو چھو کر وہاں آتی محرمہ کے وجود سے ٹکرائی تو جانے کس احساس کے تحت وہ پلٹا گو اسے قدموں کی چاپ محسوس نہ ہو پائی تھی لیکن شاید پیزا نے اس کی دل کو باخبر کر دیا تھا ماہی تم یہاں رات کے اس پہل اسے وہاں دیکھ کر وہ فوراں اس کی طرف لپکا جس کی نظر اس کی انگلیوں میں دبے سگرٹ پہ تھی ہاں تم روم میں نہیں تھے کیوں نہیں تھے چھوٹے چھوٹے قدم اس کے جانب اٹھاتی وہ کمزور آواز میں بولی منصب نے اس کے مقابل تہرتے ہوئے بگوار اس کی جانب دیکھا تم سو چکی تھی سو بس میں لون میں آ گیا منصب نے آہستگی سے کہا مدم اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کی پھیکی رنگت محرمہ کو نظر آ گئی تھی پھر واپس کیوں نہیں آئے انداز خالصتاً بیویوں والا تھا منصب کی انگلیوں میں دبی سگرٹ سلکتی چلی جا رہی تھی تمہیں کوئی کام تھا کوئی ضرورت وہ پریشان ہو گیا اس کے الٹے سوال پر بوسٹ پٹائی حقیقت تو یہ تھی کہ اسے رات کی تیسرے پہر کمرے میں نہ پھا کر وہ بے اختیار ہی اس کے تلاش میں کمرے سے نکل آئی تھی جو یہاں لون میں آ کر ختم ہو گئی تھی ہاں وہ گھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے یہی جواب دیا اچانک اس کے نگاہ منصب کے ہاتھ پر پڑی جس کی انگلیوں میں سلکتی سگرٹ اس کی انگلیاں بھی جلا رہی تھی لیکن وہ اس جلن سے بے بہرہ مکمل طور پر اس کے طرف مت بچہ تھا چھوڑو اسے تمہارا ہاتھ مہرمہ نے بے ساختگی میں اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکا تو وہ چونک گیا اور چونک تو وہ بھی کی تھی کیونکہ منصب کا ہاتھ جلتی ہوئی بھٹی کی مانن دہک رہا تھا اس نے بے یقینی کسی کیفیت میں اس مضبوط شخص کی جانب دیکھا جو اب کہہ رہا تھا اٹس اوکے مجھے محسوس نہیں ہوا تمہیں بخار ہو رہا ہے جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھی ہاں معمولی سا ہے تم چلو آؤ اندر تمہارے کھانے کے لئے کچھ ارینج کرتے ہیں وہ لاپرباہی سے کہتا اندرونی امارت کی طرف قدم بڑھا گیا معمولی نہیں ہے تم تپ رہے ہو منصب بے ساختگی میں اس نے لپک کر منصب کا بازو تھام دیا گولی کے زخم میں ٹیز سی اٹھی تھی تکلیف پرداش کرنے کو اس کے نشکلہ لپتاتوں میں دبا لیا جو رات کی تاریکی کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی ماہی تم ٹھیک تو ہو نا کیوں میرے لئے پریشان ہو رہی ہو اس کی طرف پر لٹتے ہوئے وہ نرم لہچے میں استفسار کرنے لگا اس کے سوال نے مہرمہ کو حیران کر دیا کیا وہ پریشان ہو رہی تھی لیکن کیوں اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس کی فکر میں گلنے کی زیادہ کچھ پہنمونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہوئے مہرمہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا وہ تو تم میری اتنی فکر کرتے ہو تو میں میں نے سوچا مہرمہ کے لئے صفائی دینا محال ہوا تو تم نے کیا سوچا ماہی منصب کے لب مت دمسا مسکرائے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ الٹا مت سوچو وہ تو ویسے ہی میں اپنے قدم پیچھے بڑھاتی وہ حق لا گئی میں تمہاری فکر کرتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہی تمہیں آج کیا ہوا ہے تم کیوں ماہی پوچھتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا گلتی ہو گئی مجھ سے جانے دو مجھے چہرے کا رکھ پھیر کر کہتی مہرمہ نے اس کے پاس سے گزرنا چاہا جب منصب نے اس کی کلائی تام لی مہرمہ کو لگا کسی سلکتے ہوئے انگارے نے اسے چھو لیا ہو اس نے لب بینجتے ہوئے منصب کی طرف دیکھا جو خموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایسے مت جاؤ لبوں پر مچلتے سوالات کا گلہ گھونٹا وہ نرمی سے بولا اس کی گزارش پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی مجھے ایسے مت دیکھا کرو اس کی جلتی سلکتی آنکھوں میں دیکھتی وہ روانگی میں کہہ گئی مطلب کیسے وہ تھوڑا قریب ہوا مہرمہ نے قدم پیچھے بڑھائے لیکن منصب نے بروقت اسے بازووں سے تھام لیا مہرمہ کی دھڑکنیں زور پکڑنے لگی دل جانے کیوں بازووں میں پھڑ پڑھانے لگا جو اس کی آئینی گریفت میں موقع تھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے منصب وہ بامشکل بول پائی تمہیں پرواہ ہے وہ حیران ہی تو تھا نہیں مہرمہ نے فوراں کہا وہ جانتا تھا اسے یہی جواب ملے گا منصب نے بہت آہستگی سے بہت آہستگی سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے تو پھر جاؤ ماہی آہستگی سے کہتا وہ اس کی طرف سے رکھ پھیر گیا کچھ پر ان کے درمیان یوں ہی خموشی سے بیٹ گئے مہرمہ کو اس خموشی سے خوف محسوس ہوا مجھے بھوگ لگ رہی ہے وہ پھر سے اسی نکتے پر آٹھائی رہی اوہ ہاں سوری ذہن سے نکل گیا چلو آو وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا اس کی طرف گھوما اور اسے کلائی سے تھام کر اندرونی امارک کی طرف قدم بڑھا دیئے اس کے ضبط پر خود سے ہی نظریں چھڑاتی وہ اس کی تقلید میں چلتی چلی گئی سختی سے لب بینچے کھڑا وہ کچھ بے یقینی کسی کیفت میں ڈاکٹر کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا اس کی سماتوں کے لیے مقابل کے الفاظ ناقابل یقین سے تھے کب سوچا تھا اس نے کہ وہ یون لمحوں میں اس سے اتنی دور چلی جائے گی بدر کی برداشت جواب دینے لگی تو اس نے ڈاکٹر کا گریبان مٹیوں میں جکر لیا اپنی بیوی میں اس ہسپٹل کی نگرانی میں چھوڑ کر گیا تھا ڈاکٹر پھر تم کیسے اسے کسی اور کے حوالے کر سکتے ہو گسے سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا وہ گر رہایا دیکھئے پلیز آپ اپنی حد میں رہیے وہ بخلا گیا اکواس بند کرو مرنہ زبان ہلک سے کھینچ لوں گا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ چھل لیا تو مرہا ہسپٹل بند کر آ دوں گا یوں لمحوں میں چھٹکی بجا کر کہتا وہ مقابل کے ہوش اڑا رہا تھا میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سردار صاحب یہ پولیس کیس تھا آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں پولیس آئی اور آپ کی وائف کا بیان لے کر چلی گئی اپنے کالر سے نہ دیدہ گر جارتا وہ بمشکل بولا تھا دیکھ لوں گا میں بہت اچھے سے دیکھوں گا تمہیں بھی اور پولیس کو بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا وہ مددم آواز میں گر رہا تو پھر دیکھ لیجئے بریسٹر صاحب ہم یہاں ہیں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتا ایک باوردی اہلکار پر اعتماد انداز میں بولا لیکن بدر پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے آساب کچھ ڈیلے پڑے تھے دات پر دات جماتے ہوئے بدر نے سیاہ آنکھوں سے اسے گورا کھڑی مگرور ناک گصے کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھی جبکہ پسینے میں بھی کے بال ماتے پر بکھرے پڑے تھے چوڑے شانے اس کی مضبوطی کے گواہ دکھائی دے رہے تھے سیاہ بالوں سے ڈھکی سفید کلائی پر چمکتی کیمتی گھڑی پر شاید اس کا وقت خراب چل رہا تھا ورنہ بلا شبہ وہ اپنی سہر انگیز شخصیت سے کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا تو یہ جررت دکھانے کی ہماکت تم نے کی ہے ڈی ایس پی کاشان خان اس کی وردی پر لگے بیچ کو لمحے کے ہزار میں حصے میں پڑتا وہ اگلے ہپل اس کے مقابل آ کر بولا تو کاشان خان دیرے سے مسکر آیا میرے پاس آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے بیریسٹر صاحب آپ پر علیشہ چوہان سے زبردستی نیکہ اور ان پر جسمانی تشدد کا الزام ہے افسوس کے ساتھ لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا بدر کی سیاہ آنکھوں میں ڈیریکٹ دیکھنے کی ہمت کرتا وہ تہہر کر اتمنان سے بولا اس کے ساتھ اہلکار نے قریب ہی میز سے بدر کا موبائل اٹھا لیا وارنٹ بدر کا سوال یک لبزی تھا صبح کوٹ کھلتے ہی پہلا کام یہی کروں گا کشان خان فوراں بولا تو صبح کا کام صبح کرنا اب نکلو شہادت اور تیسری انگلی کو ملا کر اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرتا وہ بے نیازی سے بولا مجھ سے بتتمیزی مت کریں چپ چاپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اپنی توہین پر صبر کے کڑوے گھونٹ برتا وہ قدر بلند آواز میں بولا تو بدر نے اس بار ایک عبرو اچھکا کر اسے دیکھا اگر چاہتے ہو کہ مزید ایک رات اس عہدے کے ساتھ گزارو تو ابھی یہاں سے پلٹ جاؤ بڑنا میرے عرسٹ وارنٹ کے لیے تو تم کوٹ ابھی نہیں کھلوا پاؤگے ہاں لیکن تمہیں تمہارے عہدے سے محروم کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا پشت پر ہاتھ بانتا وہ بے تاثر انداز میں بولا لہجہ اتنا ہی مضبوط تھا کہ مقابل کے گلے میں گلٹی اُبھر کر مادوم ہوئی تھی آپ کا موبائل میرے پاس ہے اس نے جیسے بدر کو آگاہ کیا کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ کسی بھی طرح بدر کو حوالات میں بند کیا جائے لیکن یہاں تو الٹا وہ شخص اسے بردی اتروا دینے کی دھمکی دے رہا تھا تو تم میرے الفاظ کو آزمانی کی ہماکت کرنا چاہتے ہو بدر نے جیسے چالنج کیا مقابل کو ہار ماننی پڑی یہ دھمکی آپ کو مہنگی پڑے گی اپنی شیف پر ہاتھ پھیر کر کہتا وہ پلٹ کیا ابھی تو تم دیکھو گے کہ بدر لگاری سے کھیل کھیلنا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا اپنا موبائل اس کے ساتھی اہلکار سے واپس لیتا وہ مضبوط لہچے میں بولا تو مقابل دل ہی دل میں پریشان ہوتا وہاں سے نکل گیا اور تم ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کی طرف پلٹا جس کے ماتھے پر پسینے کے کترے چمکنے لگے تھے اب بولنا شروع کرو گے یا تمہاری کھوپڑی ہو دوں پوشت سے ریوالور نکال کر ڈاکٹر پر تانتے ہوئے وہ سرد لہچے میں بولا وہ آپ کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا وہ آپ کی وائپ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا اپنی پیشانی صاف کرتا وہ جلدی سے بولا بدر کی آنکھوں میں عالم کا چہرہ گھوم گیا مہربان عالم شاہ وہ زیرے لب بڑ بڑایا آنکھیں سلگ اٹھی تھی مجھے ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج ریکھتی ہے میں اس پر ہتیلی جمعتا وہ سرد آواز میں گر رہا آئیے میرے ساتھ مرتا کیا نہ کرتا کہ مسادق اسے کہتے ہی بنی ریوالور واپس پشت پر لگاتے ہوئے بدر نے اس کی تکلیق کی تھی تھوڑی دیر میں وہ دونوں آپریٹنگ روم میں تھے چیئر سنبھالتے ہوئے اس نے ایک میسیج مخصوص نمبر پر بھیج دیا آریم کا چہرہ واسع نہیں تھا لیکن اس کے کپڑوں سے وہ پہچان چکا تھا کہ علیشہ کھلے جانے والا وہی ہے علیشہ بھی ہوش تھی اور ایک اسی بات نے اس کا دماغ خراب کیا تھا کچھ اس کمرے میں تھی اس میں کیمرہ نہیں تھا لیکن رہداریوں کی فوٹیج میں عبدالعزیز چوہان اور شہیر کا چہرہ دیکھنے کے بعد اسے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ علیشہ کے دماغ کو زہر علوت کر چکے ہوں گے تقریباً 20 منٹ لگے تھے اسے فوٹیج دیکھنے میں اور اس دوران ہسپتال میں افرا تفریب پھیل گئی تھی ڈاکٹر کے ہوش تب اڑے تھے جب اسے وارڈ بروائی نے پریس میڈیا کے آنے کی اطلاع دی تھی اس نے ودر کے سامنے وقائدہ ہاتھ جوڑے تھے لیکن وہ بے حص بنتا وہاں سے نکل آیا کیونکہ بہر طور اس کے دکشنری میں ماف کر دینا کہیں نہیں تھا علیشہ چوہان کو اس سے دور کر دینے والوں کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہسپتال کے پارکنگ ایریا کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک اچھٹی نکاح اس ڈی ایس پی پر ڈالی تھی جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وجہ ٹھیک بیس منٹ بعد اس ہسپتال میں اس کی واپسی نہیں تھی وجہ اس ہسپتال کے ڈاکٹر کی حالتی جو اب نقلی عدویات بیشنے والی کمپنیوں سے معایدہ کرنے کے الزام میں پھنچ چکا تھا اور یہ سمجھنا کہ شان خان کے لیے بلکل مشکل نہیں تھا کہ فقط بیس منٹ میں اس ڈاکٹر کو پھسانے میں کس کہا تھا اسے اپنی گردن کے گرد گہرا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا جس سے بے نیاز وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آیا وہ جلد دس جلد کراچی پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی شاہ چوہان اسے کہاں ملے گی کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا ایسی کی خنکی کے باوجود بستر پر سویا ہوا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا سانسیں لمحہ بل لمحہ بھاری ہونے لگیں تو انہوں نے بے اختیار آنکھیں کھولنی لمبے لمبے سانس لیتی وہ اٹھ بٹھی ہاتھ مار کر جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں خود کو تنہا پایا سندل کا چہرہ اس پل خطرناک حد تک سفید تھا انہوں نے کامتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا عجیب خواب تھا جو انہیں یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا لیکن وہ کافی ڈر چکی دی وقت کا تیون کیے وغیر انہوں نے وقار عالم شاہ کا نمبر ملا لیا تیسری ہی بیل پر کال ریسیب کر لی گئی کیا مسئلہ ہے فون کے سپیکر سے ان کی سرد آواز ابریت و سندل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا لی آپ ٹھیک ہیں انہوں نے کامتی ہوئی آواز میں بوچھا نہ بھی ہوں اگر تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے ان کا انداز وہی تھا لٹھ مار سائیں میرا دل گبرا رہا ہے میں نے عجیب خواب دکھا ہے مجھے لگا آ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی وہ روانگی میں بولتی چلی گئی لیکن وقال عالم شاہ نے ان کی بات کار دی میرے پاس تمہارے خوابوں کا حل نہیں ہے تھکا ہوا ہوں مجھے سونے دو سختی سے کہہ کر انہوں نے کال کار دی ٹپ ٹپ کئی آنسو سندل بیگم کی آنکھوں سے گرتے چلے گئے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اگر میری جگہ وہ بڑھی چڑے لہوتی تو آپ اس کی خاتی بھاگے چلے آتے موبائل بیٹ پر پٹکتے ہوئے وہ روتے روتے بند کمرے میں چل آئیں ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے گزشتہ عامال یک سر نظر انداز کر چکی دی کیا کھانا چاہوگی سوب بنا دوں کیابنٹس کھنگالتا وہ بینا اس کی طرف دیکھے بولا کچڑی بنا دو مہرما سلاپ پر بیٹھ چکی دی کچڑی وہ کیسے بنتی ہے سر باہر نکال کر اس کی طرف دیکھتا وہ لبوں پر زبان پھیر کر بولا بخار کی حدت سے دہکتا اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی مشکلوں سے وہاں کھڑا ہے لیکن کیوں فقط اس کے لئے اس بات کا احساس آج پہلی مرتبہ اس سے ہو رہا تھا میں بتاتی ہوں نا ایک پیالہ چاول نکالو پہلے وہ اس کے کہے پر عمل کرنے لگا ہاں یہی دال وہ سات سات پاؤں ہلا رہی تھی دونوں کو مکس کر دو ہاں اب دھولو کوت تھا وہ ایک پاؤل میں مکس کیے گئے چاول دال چاول دھونے لگا تو وہ آہستگی سے سلاپ سے اتری تم یہ بلکل چھیک نہیں کر رہے ہٹو پیچھے اس کے ہاتھ سے پاؤل لیتے ہوئے وہ بیزاری سے گویا ہوئی یار مجھے تنگ نہ کرو ماہی تم بیٹھو نا میں کرتا ہوں پیشانی پر آتے بار پیچھے کرتا وہ جنجلائے ہوئے انداز میں بولا لیکن مہرمہ نے انسنی کرتے ہوئے باول میں پانی بھرا اور اسے چولے کے قریب ہی رکھ دیا دوسری طرف وہ لب بینچتا برنر آن کر چکا تھا مہرمہ کو خود بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی سو وہ قریب ہی میں اس کے گڑھ دکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی پیاس براؤن کرتا وہ گرمی سے پریشان ہونے لگا تو یوں ہی شرٹ کے اوپری دو بٹن دو تین بٹن کھول لیے مہرمہ کی نظر بے اختیار اس کے سینے پر بنے ٹیٹو پر پڑی دل یک بارگی میں دڑکا تھا یاللہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے نظریں جھکاتے ہوئے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اچانک منصب کے نظر اس پر پڑی کیا ہوا طبیعت چیک تو ہے تمہاری اسے دل پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بیٹھے دیکھ وہ اس کی طرف لپکا تھا کچھ نہیں وہ بس ویسے ہی تو ایسے ہاتھ کیوں رکھا ہے نہیں رکھ سکتی کیا وہ خامخا تھا بھی وہ خاموش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا پیاس جلنے کی بو آ رہی ہے اس کی نگاہوں سے بچنے کو وہ جلدی سے اٹھی پتیلی سے دھوان اٹھ رہا تھا ہٹوں میں دیکھتا ہوں وہ پھر سے قریب آیا تمہاری بڑی مہربانی وہاں بیٹھ جاؤ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے مہربانی ناک کے نتنے بھلا کر کہا تو اس کے موڈ اور اپنی طبیعت کے پیش نظر اسے مانتے ہی بنی اسے چیئر پر بیٹھتے دیکھ مہربانی پتیلی میں ہس پہ ضرورت پانی ڈال دیا ایک نظر اس پر ڈالی جو میس پر سر ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک تو جانے کیوں یہ مجھے اتنا گھوڑتا ہے نظریں پھیرتی وہ بڑھ بڑھائی جبکہ نیند سے وہ جل ہوتی سرک آنکھوں کی بلکیں جب کاتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا تم روم میں چلے جاؤ وہ تنگ آ کر بول پڑی یہاں اور کوئی نہیں ہے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا آہیستگی سے کہتا وہ آنکھیں بند کر کے آ جیسے اس پر رحم کھا لیا تھا مہربانی سکون کا سانس لیا اگلے دس سے پندرہ منٹوں میں وہ کھچڑی کو دم لگا کر اسی کی طرف آ گئی میز پر سر رکھے وہ نیند میں گہری سانسیں بھر رہا تھا مہرمہ بنا آواز کیے اس کے قریب ہی کرسی پہ بیٹھ گئی میرا ساتھ اتنا عذیتناک ہے تمہارے لیے اس کا سوال مہرمہ کی سماعتوں میں گنجا تھا اس نے اپنی لڑستے انگلیاں بڑھا کر آہیستگی سے اس کی پیشانی پر چپکے بال سمیٹے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیسی بیبسی تھی میں سب چھوڑ دوں گا یہ گھر یہ شہر یہ ملک دیوانگی سی دیوانگی تھی مہرمہ کا دل گبرانے لگا اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تم کہو گی تو یہ دنیا بھی پاگلپن کی حد ہی تو تھی مہرمہ کے دل میں ہاک سے اٹھے پریشان ہوتی وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی مہیں پلیز مر جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہ رویا نہیں تھا لیکن اس کے الفاظ تو رو رہی تھے مہرمہ کی آنکھیں بھیگنے لگی جنہیں سرت سے رگڑتی وہ اس کی طرف پلٹی جو ہنوز آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اس نے کچھ دیر انتظار کیا پھر پلیٹ میں کچڑی نکال کر میز پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھی ایسا کرتے ہوئے اسے شرمندگی سے ہوئی لیکن بہرحال اسے یہ کرنا تھا نتیجتاً وہ ہڑ بڑھا کر سیدھا ہوا کیا ہوا پلکیں جب کاتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا یہ اچھی نہیں بنی برا سا مو بنا کر کہتی وہ واپس اپنی گرسی پر بیٹھ گئی یار تمہیں نے بنائی ہے جو مائی لینے کو مو پر ہاتھ رکھتا وہ بامشکل بولا تھا ہاتھو مجھ سے نہیں کھائی جا رہی یہ تم کھالو اس نے پلیٹ اس کی طرف کھسکائی مند سب نے کچھ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا مجھے بھوک نہیں ہے ماہی وہ بالوں میں انگلیاں پھساتا آجیزانہ گویا ہوا نہیں ہے تو پھر بھی کھالو محبت محبت کرتے ہو لیکن میرے ہاتھ کی بنی کی جڑی نہیں کہا سکتے تم وہ حقیقتاً برہم ہوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے کھالے تھا ہوں مند سب نے نرمی سے کہا پھر چمچ میں نوالا بھر کر رفتہ رفتہ وہ کچھڑی کھانے لگا جو جانے کیا بلا تھی لیکن بہر طور اسے وہ پلیٹ ساف کرنی تھی اور پندرہ منٹ کی مشکت کے بعد وہ بلاکھر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا محرمہ کے چہرے پر اتنان تھا اب دیکھو میں نکالی ہے لیکن یہ بری بالکل نہیں تھی اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے مند سب نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھانکس مجھے شاید اس کی ضرورت تھی ہولے سے مسکرا کر کہتے ہوئے وہ جھکا اور باری باری اس کے ہاتھوں کی پشت پر بوسا دیا محرمہ نے آنسوں پینے کو چہرے کا رخ بدل لیا ایم سوری اس کے مو پھیر لینے کو اس کی ناپسندید کی سمجھتا وہ فوراں اس کے ہاتھ چھوڑ گیا تھا اب تم کیا کھاؤ گی وہ اس کے لیے پھر سے پریشان ہوا میں نے جوس پی لیا ہے میری فکر مت کرو آہستگی سے کہتی وہ پلٹی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی منصب حیران پریشان سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا پھر خود بھی کمرے میں آ گیا وہ بیٹ پر اپنی سائٹ سنبھالے لیٹ چکی تھی منصب نے بخار کی دبا لی اور خود بھی لیٹ گیا اپنی طرف کا سائٹ لیمپ آف کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی لیکن نیند ان سے کوسوں دور تھی کچھ پل وہ یوں ہی لیٹا رہا لیکن جب برداشت جواب دے گئی تو ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا محرمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا یہ کیا بتتمیزی ہے اس کی حلق سے پسی پسی آواز نگلی نیند نہیں آ رہی تھی لیکن اب آ جائے گی اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے منصب نے آنکھیں موند لیں وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی پناہیں پرتپش ہیں محرمہ کو اپنا وجود جلستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا لیکن پھر جانے کیوں لب بینچ کر وہ خود بھی آنکھیں موند گئی وہ اس تمام عرصے میں شاید پہلی مرتبہ منصب عالم شاہ کی خاطر اپنی مرضی سے بے آرامی برداشت کر رہی تھی میں جل رہا ہوں ماہی تمہارے لیے یہ تپش برداشت کرنا مشکل ہو جائے تو میرے سونے کے بعد دور ہو جانا تم اس کے بعد سہل آتے ہوئے منصب نے سرگوشی آنا کہا تو محرمہ نے آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اب یہی تپش میرا مقدر ہے اس کا لہجہ شکست گھوڑتا تھا منصب کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا تمہاری ماں کی کال آئی تھی مجھے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اچانک رکھ کر بولے آلم نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا اسے ہم میں سے کسی نے خبر نہیں دی لیکن اس کے خوابوں میں اسے الہام ہو کیا ہے بہتر ہے کہ اب تم کال کر کے اسے اس کے بھائی کی موت کی بابت آگاہ کر دو آلم اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے وہ سنجید کی سے بولے تو آلم نے لب بھینچتے ہوئے سر اسپات میں ہی لیا آپ وہاں پہنچ کر مجھے کال کر دیجئے گا میں بھی بس تھوڑی دیر تک نکلتا ہوں آلم نے نظریں جھکا کر آہستے کی سے کہا ولید آلم شاہ پچھلی سیٹ سنبھال چکے تھے اسے مزید کچھ ہدایات کر کے وہ کارشاہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ڈرائبر نے گاڑی آگے بڑھا دی گزشتہ رات ہی آلم نے ان دونوں کو عبدالگفور چوہان کی اچانک موت کی بابت آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ دونوں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے مٹھی جا رہے تھے سورج کی مددم روشنی چار سو پھیلتی چلی جا رہی تھی اس نے جیب سے موبائل نکال کر حویلی کا لینڈ لائن نمبر ملا لیا فون سننے والی بالی تھی اسے اس آنے ہے کہ خبر دیکھ کر وہ پلٹا تو اسے احساس ہوا کہ وہ چلتے چلتے فلیٹ سے کچھ دور نکل آیا ہے واپسی پر اس کے قدموں کی رفتار جتنی تیز تھی فلیٹ تک پہنچ تے ہی سست پڑی تھی دیل یک بارگی دھڑکا تھا چھے مسلح گارڈ اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے مستاد نظر آ رہے تھے اگلے ہی پل وہ تیر کسی تیزی سے فلیٹ کی طرف بھاگا تھا ان میں سے کسی نے اسے روپنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن دروازہ کھول کر اندر آتے ہی ایک بار پھر اس کے قدم رکے تھے اس کا بدترین خدشہ ست ثابت ہو چکا تھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دائنے ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ شخص این مرہا کی کمرے کی دہلیز میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا دونوں نرسیں کچن میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی کس قسم کی گھٹیاں انسان ہو تو ہاتھوں کی مٹھیاں بینچتا وہ اس کے طرف لپکتے ہوئے گر رہا شور مت کرو تمہاری بیوی بستر مرک پر ہے اگر چیک ہوگے تو اسے تکلیف ہوگی تمسخورانہ نظروں سے اسے دیکھتا بدر لگاری سرد آواز میں بولا عالم کی آنکھیں سلگ اٹھی میں تمہاری جان لے لوں گا گھٹیا انسان عالم پل میں اس تک پہنچا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ سرد سے بدر نے بینہ پلٹے ریوالور کا رخ کمرے کے وست میں نظب بیٹھ کی طرف کیا تھا جہاں وہ ہوش و خرد سے بگانا پڑی تھی عالم کو اپنے قدموں کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی رکتا محسوس ہوا جس کی دھڑکنوں کے ارتاش سے بے بہرا بدر کہہ رہا تھا میں برا نہیں بدترین ہوں لیکن اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ میری بیوی کہاں ہے تو اپنے گھٹیا پن کی شروعات آج میں یہاں سے کروں گا مہربان عالم شاہ مرحہ کے بے سود وجود کی طرف ہاتھ میں پکڑی ریوالور سے اشارہ کرتا وہ اپنی سیاہ آنکھوں میں بھسن کر دینے والی سرد مہوری سموں کر مدھم لہچے میں کر رہا تو عالم کو اپنا دل کامتا محسوس ہوا گن نیچے کرو بدر تمہارے یہ بدماشی یہاں نہیں چلے گی لبوں پر زبان پھیرتا وہ بامشکل بولا بدماشی کا تو نہیں بتا لیکن یہ جان لو کہ میں شریف بالکل نہیں ہوں اس کے باوجود تمہارے ساتھ شرافت برت رہا ہوں کیونکہ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے پرنا میرے گارڈز میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں عالم شاہ بے تاثر لہچے میں کہتا وہ چیر سے اٹھ کھڑا ہوا پلیز بدر میں کچھ نہیں جانتا عالم نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم سب جانتے ہو قدم قدم چلتا وہ مضبوط لہچے میں کہتا اس کے مقابل آنکھیا عالم کو اپنی گردن کے گرد شکن جات تنگ ہوتا محسوس ہوا تم تم اتنے بدلحاظ کیوں ہو بے بس ہوتا عالم شکست گھوڑا سا بولا اس کے سوال پر بدر مسکر آیا مدھم مقابل کو خاکستر کر دینے والی سرد مسکرات تمہیں علم نہیں ہے لیکن دوسری مرتبہ تمہارا لحاظ کر رہا ہوں عالم شاہ پہلی بار تب کیا تھا جب تم نے میرے ساتھ علی شاہ سے مننے کی گزارش کی تھی اور دوسری بار آج کر رہا ہوں میرے گارٹس نے تمہارے گھر کی دہلیس پار نہیں کی اور میں نے تمہارے کمرے کی صرف اس لیے کہ اس گھر میں تمہاری عزت ہے جس میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ اپنی عزت ہی بچا سکے پشت پر ہاتھ بانتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا تھا اس نے عالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا مرہا کی حالت پر ایک بار پھر دل کرلایا تھا آنکھوں میں نمی ابرنے لگی اس میں سکت ہے یا نہیں ہے لیکن میرے بازووں میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اس کی طرف دیکھنے والی میلی آنکھ کو چہرے سے نوز ڈالوں بدر کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پور شدت لہچے میں بولا تو بدر نے پل بھر کو لب بھینچ لیے مجھے تمہارے الفاظ کی سچائی پر کوئی شک نہیں ہے عالم شاہ بیوی مقام ہی ایسا ہے جس پر فائز عورت کے لیے کمزور سے کمزور مرد بھی پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے بدر کی آنکھوں میں لال ڈورے ابر آئے فقط بیوی نہیں محبوب ترین بیوی عالم نے اس کی تصیح کی جیسے اسے جتایا تھا کہ علیشہ بدر کو عزیز نہیں ہے میں یہ سب نہیں جانتا علیشہ میری بیوی ہے پر مجھے اس سے ملنا ہے ابھی بدر نے ایک قطیت بھرے سخت انداز میں کہا تو عالم نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد سر اس بات میں ہلا دیا آؤ میرے ساتھ بے ساکتگی میں کہتا وہ فلیٹ سے نکل گیا بدر نے فوراً اس کی تقلید کی دی اس کی آنکھ ایک عجیب سے شور سے کھولی تھی سورج کی روشنی پردوں کی جھیریوں سے کمرے میں آنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھی ایسے میں اس نے کروڑ بدلی تو اسے خود سے ایک ہاتھ کے فاستے پر سوتا ہوا پایا اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا گزشتہ رات کے برعکس بخار قدرے کم تھا مہرمہ کے دل کو ذرا سکون ہوا لیکن اگلے ہی پل باہر سے آتی چیخو بکار نے ایک بار پھر اس کی توجہ کھینچ لی تو وہ اٹھ بٹھی اس سے پہلے کہ بیٹ سے اترتی منصب نے اس کی کلائی تھام لی مہرمہ کا حلق خوش گوا تھا ابھی چند پل قبل ہی تو اس نے منصب کا بخار چیک کیا تھا اس نے کیا سوچا ہوگا کیا وہ اس کی جانب ملتفت ہو رہی تھی مہرمہ نے سرت سے اپنی کلائی کھینچ لی سنائی دے رہا ہے تمہیں باہر کوئی رو رہا ہے بیٹ سے اترتی وہ اسے گھورتے ہوئے بولی ہم سن رہا ہوں تکیہ میں موں چھپاتا نیند سے بوجل خمار علوت آواز میں بولا تو پھر اٹھو اور چل کر دیکھو کہ کیا مانچ رہا ہے عجیب آوازیں ہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی تو منصب نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا یار ممہ کی آواز ہے حقیناً آج کسی ملازمہ کی کم بختی آئی ہوئی ہے مجھے تو سونے دو جنجلائے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے کشن مو پر رکھ لیا وہ چیک نہیں رہی وہ رو رہی ہے منصب پلیز باہر چلو بقاعدہ اس کی سائٹ آ کر اس کے چہرے پر سے کشن جپٹ دی وہ اس بار اونچا بولی تو وہ بالوں میں ہاتھ چلا تھا اٹھ بیٹھا یار اچھا چلو آو لیکن اگر یہ ملازمہ والا سین ہوا نا تو پھر تم خود مجھے سلاوگی پیروں میں سلیپر اڑستا وہ اسے وارنٹ کرنے والے انداز میں بولا تو مہرمہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا وہ بڑی لاپروہی سے کمرے سے باہر نکلا تھا لیکن ماں کو لاؤنچ کے بیچوں بیٹ زمین پر بیٹھے دیکھ وہ فوراں ان کی جانی دوڑا تھا وہ رو رو کر بحال ہو چکی تھی انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کے کچھ دیر قبل کی ساری شوکی ہوا ہوئی تھی مماں مماں کیا ہوا ہے ایسے کیوں رو رہی ہیں انہیں کندوں سے تھامتا وہ بے چینی سے گویا ہوا نازیہ بیکم جو کافی دیر سے انہیں سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اسے بتانے پر مجبور ہو گئی تھی عبدالغفور چوہان صاحب کی وفات کی خبر سن کر کچھ پل کو وہ بے یقین سا ہوا پھر لب بینجتے ہوئے ماں کو گلے سے لگا لیا سبر سبر کرے مماں ہم سب کو اسی پریکٹ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ان کا سر تپ تپاتا وہ مدم آواز میں گویا ہوا پھر انہیں زبردستی پانی پلا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا رحیم دین سے کہو گاڑی نکالے ہم مٹھی جائیں گے اس نے بالی کو کہہ کر مہرمہ کی طرف دیکھا جو ہونک سی آخری سیڑی پر کڑی تھی پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس کی طرف آئی میں بھی جاؤں گی تمہاری طبیت ٹھیک نہیں ہے ماہی تمہارے لئے سفر کرنا مناسب نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اس نے انکار کیا تو منسب نے تم بھی ہی نگاہوں سے اسے دیکھا وہ اسے ماتم زدہ گھر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا منسب ٹھیک کہہ رہا ہے مہر تمہیں ایسی حالت میں وہاں نہیں جانا چاہیے اس کے پاس آتی زہرہ دبی دبی آواز میں بولی اممہ میں مرحا کو دیکھنا چاہتی ہوں وہی سے آگے کراچی چلی جاؤں گی نا زہرہ کے ہاتھ تھامتی وہ بھی آہستگی سے بولی تو زہرہ نے منسب کی طرف دیکھا کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا میں ٹھیک کہہ رہی ہے بلکہ بہتر رہے گا اگر زہرہ بھی ساتھ ہی چلی جائے کیونکہ میں بابا سرکار کو ملازمین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی منسب مجھے یہی رکنا پڑے گا حویلی کی چھوٹی بہو ہونے کی حیثیت سے زہرہ وہاں تازیت کر لے گی جبکہ سنجید کی سے کہتے ہوئے وہ ایک پل کرو گی سندل کی جانی تکھا جو منسب کے قدے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کھڑی دیں مہر کو اندر مت جانی دینا ڈرائیور کے ساتھ کراچی بجوا دینا یہ بات انہوں نے کافی مدھم آواز میں گئی تھی منسب نے سر اسبات میں ہلا دیا گاڑی تیار ہے سرکار تھوڑی ہی دیر میں بالی نے آ کر بتایا تو ماں کو سنبھالتا وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گیا مہر ماں اور زہرہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی شہر تاری سے دور وہ کم آبادی والے علاقے میں ایک برندو بالا امارت تھی جس کا وسیل لون اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا پتریری روش پر قدم رکھتے ہی ایک تلخ ہوا کے جھونکے نے اس کے مضبوط وجود کو چھوا تھا جس سے بے بہرہ وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا عالم کے پیچھے ہی چلا آیا وہ وقار عالم شاہ کا فام ہاؤس تھا جسے اپنی شادی سے پہلے زیادہ تر منصب ہی استعمال کیا کرتا تھا لیکن علیشہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس بار عالم نے وہاں پناہ لی تھی عالم کی شرط پر وہ اپنے گارڈز کو شہر میں ہی چھوڑ آیا تھا اب یہاں ہر طرف سیدوں کے مسلح افراد بندوکیں تھامے چھاکو چوبند کھڑے نظر آ رہے تھے عالم کے ساتھ اس اونچے لمبے خوبرون نوجوان کو دیکھ کر کئی ایک نے اپس میں ایک دوسرے کو دیکھا لیکن علیشہ کو دیکھنے کی تڑپ میں مبتلا وہ ان کا دیکھنا دیکھی نہ پائے تھا گراؤنڈ فلور پر ہی بیک سائیڈ ایلیا کو جاتی رہداریوں میں گستے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا ہمارت کے اندر درجہ حرارت باہر کے نسبت کافی کم تھا رہداری کے کونے پر آخری دروازے کی ہتی گمان کر عالم نے دروازہ کھول دیا تو اسے پیچھے کرتا بدر فوراں اندر داکی لوا سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹ پر مہوے اس طرح تھی اس کے قریب ہی کرسی پر انگتی ملازمہ فوراں سیدھی ہوئی باہر نکلو پسرد آواز میں گر آیا تو ملازمہ نہیں دہلیس میں کھڑے عالم کی طرف دیکھا اس نے سر اسپات میں ہلایا تو وہ وہاں سے نکل گئی تمہارے پاس چوند گھنتے ہیں بدر لگاری میں جیسے ہی اپنے ماموں کا جنازہ ادا کر کے واپس آنگا تو میں یہاں سے جانا پڑے گا اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے عالم نے ترشی سے کہا تو بدر اس کی طرف پلٹا تمہیں لگتا ہے یہ وقت تم مجھے دے رہے ہو یا تم اس گمان میں ہو کہ باہر کھڑے تمہارے مسلح آدمیوں کی موجودگی میں میں علیشہ کو یہاں سے لے جا نہیں سکتا وہ گافیت منان سے بوچ رہا تھا عالم کو اس شخص کی پر اعتمادی پر گصہ آنے لگا کیوں تھا وہ اتنا نیڈر اس قدر بے خوف اگر تمہارے جانے کے پانچ منٹ بعد بھی علیشہ کو ہوش آ گیا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اگر تمہارے آنے کے پانچ گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہ آیا تو تم تو کیا تمہارا باپ بھی مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کر پائے گا شہادت کی انگلی اٹھاتا وہ تم بھی ہی انداز میں بولا تو لب بینچتا عالم دروازہ بند کر کے وہاں سے نکلتا چلنا کیا وہ گیا تو بدر علیشہ کی طرف مڑا وہ آنکھیں بند کی یہ ہوش و کھرد سے بگانا نظر آ دہی تھی بدر کو اس پل علیشہ اور اس لڑکی میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا جو مہرما جو مہرہ بنا کر اس نے عالم کو کمزور کیا تھا اپنے گزشتہ فیل پر شرمندگی سے محسوس کرتا وہ آنکھیں موند گیا مجھے معاف کر دینا اچھی لڑکی تصور میں مرحہ سے مخاطب ہوتا وہ علیشہ کا ہاتھ تھام گیا انسان تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن تمہاری جدائی نے تو جانور ہی بنا ڈالا علیشہ چوہان اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا وہ آہستگی سے بولا تھوڑی سے ہونٹ تک ہوئی بینڈیج اس کی توجہ کھینشنے لگی تو بدر کو مری ہوئی ردابہ سے مزید نفرت ہونے لگی ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے نچلے لپ کو چھوا تھا جو اس پل سفید تھا یوں جیسے اس کے وجود میں خون کی کوئی بوند باقی نہ ہو سیاہ بہوں تلے ہمیشہ جگر جگر کرتی آنکھیں آج بنتیں بیلائی لپکے کنارے چمکتا سیاہ تل بھی آج زخمی سا تھا اس کے نقوش تکتا وہ مگرور دیو تھا مگموم ہونے لگا تم میری ہو صرف میری پھر مجھ سے دور جانے کی کوششیں کیوں کرتی ہو وہ کافی ضبط سے بول رہا تھا کیوں ہو اتنی بے خبر کیا نہیں جانتی کہ تمہیں مجھ سے چھیننے والا چھیننے والے ہر شخص کو تباہ کر دینے کی طاقت رکھتا ہوں میں کیا تم نہیں سمجھتی کہ تمہارا دور جانا کیسی قیامت لے آئے گا آریزوں سے چپکی اس کی گنی پلکوں کو تکتا وہ مددم لہچے میں بولا نہیں سمجھتی تو بلکل نہیں سمجھتی کیونکہ اگر سمجھ لیتی تو ایسی ہماکت کبھی نہ کرتی تو کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل کی سکرین پر انگوٹے سے ٹچ کیا تو علیشہ کا بیان صاف نظر آنے لگا اسے اس بیان سے کوئی ساروکار نہ تھا لیکن اس پر ہوئے سگنیچرز علی شاہی کے تھے یہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہی سگنیچرز تھے جو اس نے نکاح نامے پر کیے تھے اور اب دوسری بار وہ اس کے سگنیچرز اس بیان کے نیچے دیکھ رہا تھا جس کے مطابق بدر لگاری نے اس سے زبردستی نکاح کے بعد اسے نہ صرف قید کیا رکھا تھا بلکہ اس پر جسمانی تشدد بھی کیا تھا گو یہ الزامات تلک تھے لیکن بدر کی صحت پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اسے حیرت تھی تو بس علی شاہ کے سگنیچرز پر وہ کیسے یہ کر سکتی تھی کیسے لب بینچ کر سوچتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا پھر ایک نمبر پر کال بیک کی تھی ہاں بولو کام ہو گیا ہے بریسٹر صاحب گود یک لبزی جواب دے کر اس نے کال کارٹ دی شانزل کے کافی میسیجز تھے وہ اس کے لئے فکر مند تھا بدر نے موبائل سائلنٹ پر لگا کر بیٹ سائی ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بیٹھ کے قریبی کرسی پر بیٹھ گیا ٹک ٹک وقت دیرے دیرے بیت رہا تھا گزرتے وقت کے ساتھ بدر کی سیاں آنکھوں میں نیند سی اترنے لگی کیونکہ وہ گزشتہ رات لمحہ بھر بھی سو نہیں پائے تھا اور بلہ شبہ اس کی نیند کی وجہ بھی اس وجود کی آنکھوں کے سامنے موجود کی تھی جس کی گیر موجود کی نے اسے جگائے رکھا تھا حیدر بلہ میں صفے ماتم بچ چکا تھا ردابا کا جنازہ لون کے بیچوں بیچ پڑا تھا این اسی جگہ جہاں شیس کا جنازہ رکھا گیا تھا فرق اتنا تھا کہ اس کا قتل ہوا تھا اور ردابا نے خود اپنے آپ کو قتل کیا تھا وہاں لوگوں کا حجوم تھا جس میں بدر لگاری کہیں نہیں تھا شمول لگاری بلیس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو اس پر اسرار خودکشی کی خوچ میں جو اس پر اسرار خودکشی کی خوچ میں یہاں تک آئی تھی لیکن بہر طور مقابل شمول لگاری تھے جن کے گریبان تک ہاتھ لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا پولیس کے لئے تو بلکل نہیں وہ اگر ہارے تھے تو فقط اپنی ہی اولاد سے اگر بے بس ہوئے تھے تو اپنی ہی سپوت کے سامنے جو اپنا کہاں پورا کر چکا تھا اگر میری علیشہ کو کچھ ہوا تو حیدر بلہ میں صفے ماتم بچھا دوں گا ملاسماؤں کی آہو بکا دیکھتے شمول لگاری کے کانوں میں بدر کے الفاظ گونج رہے تھے سردار سائن کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہے کتنے ہی لبوں پر یہ سوال تھا جت کا جواب شمول لگاری کے پاس بلکل نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ وہ نہیں آئے گا آج تو بلکل نہیں آسو کے زلاب میں جانے والے کے لئے بیلہ کام چکیں دیں جنہیں روپنے والا کوئی نہ تھا سندل بیگم کے لئے بھائی کی موت پر صبر کرنا نممکن سائی تھا شہیر کے آنسوں اس کی پکار اس پل دیکھنے والے کا دل چیر رہی تھی اور افسردہ تو وہ بھی تھا مہرما کو جیابر کے ساتھ کراچی بجوا کر وہ خود ماں کے ساتھ سارنگ ویلا ہی آ گیا تھا علیشہ وہاں کہیں نہیں تھی اسے بار بار علیشہ کا خیال آ رہا تھا جانے اسے باپ کی موت کا انتہا بھی یا نہیں جنازہ اٹھتے سمیں سبحانی اور عالم بھی وہاں آ گئے تھے زہرہ نے اس دوران سندل کو زنبھالنے کی اپنی سی کوشش کی تھی جبکہ منصب نے عبدالغفور کی تدفین کے بعد ڈریکٹ عبدالعزیز چوہان سے بعد علیشہ کی بابت اس تفسار کیا تھا آپ نے علیشہ سے رابطہ نہیں کیا اسے نہیں بتایا وہ حقیقتاً اس کے لئے فکر مند تھا عالم سے بوچھ لو بیزاریت پرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئے کیونکہ دوسری جانب سے انہیں ایک اہم کال آ رہی تھی ہاں بولو ڈی ایس بی آریسٹ وارنٹ نکلا یا نہیں کال ریسیف کرتے ہی انہوں نے پوچھا تھا وہ تو کبھی نہیں نکلے گا لیکن اس وکیل نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا سائیں مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے کاشان خان کی گسیلی آواز فون کے سپیکر سے ابری تو عبدالعزیز چوہان کو اپنا خون فشار خون بڑھتا محسوس ہوا اہ پدر لکاری اس کا نام نفت سے لیتے عبدالعزیز چوہان نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیوار پر دے مرا تمہارا تب وہ حشر کروں گا کہ تمہاری سات نسلیں میرا نام یاد رکھیں گی موچھوں کو تاؤ دیتے وہ مدم لہچے میں گرائے تھے گاری کے ٹائر بہت آہستگی سے چرچڑائے تھے تپہہ ڈلنے کو تھی موسم قدر ایک گرم سا تھا وہ اپنی چادر سنبھالتی گاری سے باہر نکل آئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ گیٹ تک آئی اور حلقے دباؤ سے دروازہ نوک کیا دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا سامنے ہی سفید لباس میں ملبوس ایک نرس کھڑی تھی یور گوڈ نیم پلیز مہر منصب شاہ بے ساختگی میں اس کے لبوں سے پسلا جس پر وہ خود بھی جنجلا سی گئی تھی آئی مین مہربان عالم شاہ کی بھابی ہوں اس نے فوراں تصیح کی مقابل نرس دیرے سے مسکرائی بات تو وہ ہی ہوگی مام آپ آئیے ہمیں آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی ہے نرمی سے کہتی وہ اس کے لئے راستہ چھوڑ گئی تو مہرمہ اندر داکیلو گئی وہ چھوٹا سا صاف سدھرا فلیٹ تھا جس کے لیونگ ایریا میں دو افراد کے لئے جائننگ ٹیبل نصب تھا جبکہ بائیں جانب سوفے رکھے ہوئے تھے جن کے درمیان پڑی میز پر شیشے کی ٹوکری میں بھرے شفاف پانی میں سرخ گلاب تیر رہی تھے مہرمہ کی آنکھیں بے اکتیار مسکر آئیں مرحہ کہا ہے اس نے اسی نرس سے بجھا وہ اندر آئیں اندر آئیے اس نے مہرمہ کے لئے مرحہ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹ تک گئی جہاں وہ سونیوں میں جکڑی زندگی اور موت کے ماں بین جھول رہی تھی وہ کافی دیر یوں ہی کھڑے کھڑے اس کا ساکن وجود دیکھتی رہی جانے کیوں آنکھوں میں نمی اُبھر آئی بہت آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مہرمہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا نرس کمرے سے جا چکی تھی جب میں نے پہلی بار تمہارے بارے میں سنا تھا تو مجھے تم سے حسد ہوا تھا فقط یہ سوچ کر کے تم میری امہ کے وجود کا حصہ ہو اور میں فقط لے پالک اولاد بولتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی لیکن جب سننے کے بعد میں نے تمہیں جان لیا تو ملوم ہوا کہ تم تو بے ضرر ہو مرہا تم تو بے قصور ہو مجرم تو میں ہوں تمہاری جس نے تمہارے لیے مختص گود چھین لی کہتے ہوئے وہ رو پڑی جس محبت جس شفقت جس لمس پر تمہارا حق تھا وہ تو مجھے مل گیا مہرمہ نے بہت نرمی سے اس کے بال سہلائی مجھے معاف کر دو مرہا پلیز لوٹ آؤ امہ تمہارے لیے بہت روتی ہیں دیکھو ان کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو خود بے بس تھی وہ روتے ہوئے بہت مدھم بول رہی تھی خود کو ان کے لیے سزامت بناو پلیز مرہا لوٹ آؤ گزارش کرتے ہوئے مہرمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا مرہا کی بند آنکھیں بہنے لگی جب تک تم آنکھیں نہیں کھولو گی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میرا یقین کرو صرف ایک بار بس ایک بار آنکھیں کھول لو میں تمہیں سب سے بچا لوں گی کوئی تلف لہچہ کوئی سر جملہ تم تک آنے نہیں دوں گی کبھی نہیں پتہ ہیں کیوں شیری لہچے میں بولتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب جھکی کیونکہ میں تمہاری بہن ہوں روتی ہوئی مہرمہ کے آنسوں اس کے رکسار پر گھرے تو مرہا نے بے اکتیار سسکی لی لبوں سے آہ نکلی تھی تنفس بگڑ سا گیا اس کی بدلتی حالت دیکھ کر مہرمہ گبرا گئی مرہا کا وجود ہچکولوں کی زد میں آ گیا اس کے پاس سے اٹھتی مہرمہ روتے ہوئے باہر کو بھاگی نرس نرس ڈاکٹر کو بلو دہلیس تک پہنچنے میں ہی وہ ہاپ گئی تھی اب جانے آنے والا وقت اسے کون سا گم دکھانے والا تھا مہرمہ نے پلٹ کر آنسوں لٹاتی آنکھوں سے مرہا کی طرف دیکھا جس کا وجود ایک بار پھر ساکت ہو چکا تھا کیا وہ مرہا کو کھو دینے والی تھی وہاں اندھیرہ تھا گھپ اندھیرہ آس پاس سنناٹے بول رہے تھے چمگادڑوں کی آوازیں تو کہیں چوہوں کے زمین کھو دنے کی کٹر کٹر بہت مازیاں تھی وہ ڈگمگاتے قدموں سے روشنی کی تلاش میں بمشکل چل پا رہی تھی دل خوف کی شدت سے پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا ٹھک ٹھک آواز تیز سے تیز تر ہو رہی تھی تاریخ کی ذرا نیم اندھیرے میں بدلی تو علیشہ کو تھوڑے فاسدے پر ایک شخص قبر کھوتا نظر آیا اس نے فوراں اطراف میں نظر دوڑائی پاس پاس مٹی کے چھوٹے بڑے ٹیلے سے تھے تو کیا وہ قبرستان میں تھی اس کا دل یک بارگی میں دڑکا تھا کہ کون کون ہو تم اس شخص کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے لرستی ہوئی آواز میں بوچھا علیشہ کی آواز پر اس شخص کے چلتے ہاتھ رکے تھے مٹی خودنے والا بیلچا وہیں پھینک کر وہ اس کی طرف پلچا علیشہ کا چہرہ اسے دیکھ کر خطرناک حد تک سفید پڑ گیا بدر آپ یہ کس کی قبر کھوت رہے ہیں خوف زیادہ سی ایک قدم پیچھے ہٹتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تمہاری یک لفظی جواب دے کر اس نے پشت سے ریوالور نکال کر علیشہ پر تان لی علیشہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تب ہی جانی کہاں سے عبدالقفور چوہان بدر کے سامنے آگئے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا بدر لگا رہی وہ چیکھے تھے تو ٹھیک ہے پھر تم بھی مرو سرسر آتی ہوئی آواز میں کہہ کر بدر نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کر لیا نہیں مت مارو میرے بابا اس نے تکیہ پر سر پٹکا بند آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جزب ہونے لگے بدر پر اس کی پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس نے بنا رکے جنہیں کتنی گولیاں ایک ساتھ ان کے جسم میں دھستی چلی گئیں ان کا وجود لہو لہان ہو گیا علیشہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں نہیں بابا وہ حلق کے بل چلائی تھی انہیں تھامنے کو ہاتھ بڑھایا لیکن ان کا بے جان وجود قبر میں جا گیرا جو کچھ دیر پہلے بدر کھود رہا تھا بابا بابا سائیں میرے بابا انہیں تھامنے کی کوشش میں وہ بری طرح روتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اس کی چی کو پکار سن کر وہ فوراں سیدھا ہوا تھا پسینے میں شرابور وہ لمبے لمبے سانس دیتی اطراف میں دیکھتی رو رہی تھی بدر سرت سے اس کی جانب لپکا علیشہ علیشہ اسے پکارتے ہوئے بے تابانہ اس کا چہرہ تھاما تھا علیشہ کی دندلی نظر اس پر پڑی تو یک دم لب ساکت ہوئے تھے دل ڈوبتا چلا گیا پھر جب بولی تو لہچے سے نفر ٹپک رہی تھی قاتل اس کے ہاتھ جڑکتی وہ چیکھی تھی آنسوں کی سیسل آپ کی طرح آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے علیشہ میں میں بدر ہوں تم نے کوئی خواب دیکھا ہے شاید بدر نے پھر سے اسے تھامنے کی کوشش کی تو وہ بدھک کر پیچھے ہوئی میرے پاس مت آئیے گا بدر لگا رہی قاتل ہیں آپ اور آپ نے آپ نے میرے بابا کو شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی وہ ہچکیوں کے ماں بین بمشکل بولی آپ نے مارا ہے میرے بابا کو وہ ایک بار پھر چیکھی تھی اس الزام پر بدر اپنی جگہ ساکت رہ گیا لب بینچے وہ اسے دیکھتا رہ گیا اسے اب سمجھ آئی تھی کہ کیوں علیشہ نے اس بیان پر سائن کیے تھے اس خیال کے ساتھ ہی اسے عالم کے الفاظ پر یاد آئے تھے تم نے میرے ماموں کا قتل کروا دیا ہے تو تم مجھے بھی مار سکتے ہو بدر نے زبط کرنے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ لیں تو یہ ساری آگ اس لڑکے کی لگائی ہوئی تھی علیشہ میری بات سنو تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے میں نے ایسا کچھ گلہ کھنکار تھے ہوئے بدر نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد کارتی وہ چلا اٹھے مجھے کوئی گلت فہمی نہیں ہوئی آپ قاتل ہیں قتل کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہے آپ ہی نے قتل کیا ہے میرے بابا کو نفرت سے اسے دیکھتی وہ کہتے ہو بے بیٹ کی دوسری سائٹ سے نیچے اتر گئی دھوڑی کا زخم دکھنے لگا تھا یہاں سے چلے جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دروازے کی طرف بڑھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس بار آہستہ بولی میں کہیں نہیں جا رہا وہ اس کے پیچھے لپکا تو علیشہ نے پلٹ کر اسے پیچھے دھکا دیا دور رہے مجھ سے وہ ایک بار پھر ہزیانی پند سے چل لائی تھی علیشہ کو لگا اس کا نچلا ہونٹ ادھڑ گیا ہے اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ لبوں پر رکھا تھا اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی دروازے تک پہنچنے میں وہ ہاپ گئی بے اختیار بدر کو اس کی حالت کا احساس ہوا اس قدر ذہنی دباؤ علیشہ اور بچے دونوں کے لئے نقصان دے ہو سکتا تھا علیشہ میری جان اسے اپنے لہجے کو نرم کرنا پڑا اس کے شیری لہجے پر روتی ہوئی علیشہ نے نفی میں سر ہلایا جھوٹ نہیں ہوں میں آپ کی جان اگر ہوتی تو آپ مجھے بے جان نہ کرتے اپنے سرک ہو چکے گال رگڑتی وہ گر رہی بوری آنکھوں کے سوجے کنارے بدر کی دل کی دنیا تہہو بالا کر رہے تھے وہ پہاڑ جیسا مضبوط شخص جسے کبھی کوئی بدترین دشمن بھی کمزور نہ کر سکا تھا وہ آج اپنی بیوی کے آنسوں کے سامنے کمزور پڑھ رہا تھا مجھے ایسے مت دیکھو علیشہ میں نے کچھ نہیں کیا بدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی صفائی دی یہاں سے چلے جائیں پلیز میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھتی وہ کمزور آواز میں چلائی علیشہ میری جان مت نکالو بدر کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا علیشہ کی نفرت سہنہ بھلا کہاں ممکن تھا نکل جاؤ وہ ایک بار پھر چکھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر عالم اندر آیا تھا عالم کو وہاں دیکھ کر جہاں علیشہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی وہیں بدر کا تنفس بگڑا تھا فساد کی جڑ وہ لڑکا تھا اس نے بینا توکف کے ریولور نکال کر اس پر تان لی نتیجتاً علیشہ پلٹ کر اس کے سامنے آئی تھی چلائیں گولی مجھ پر چلائیں گولی بدر لگا رہی ریولور کی نال اپنی پیشانی پر رکھتی مجھ پر جاؤ علیشہ لبوں پر زبان پھیٹتا وہ سر لہشے میں بولا سارا کیا دھرہ اس لڑکے کا ہے میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا کھانے والی نظروں سے عالم کو دیکھتا وہ گر رہا اس نے کچھ نہیں کیا جو کیا آپ نے کیا ہے میرا دل میری زندگی میرا وجود سب کچھ اجار دیا آپ نے انسان مجرم بھی ہو تو اسے صفائی کا ایک موقع دیا جاتا ہے اس کے لب دیرے سے ہلے تو یعنی اب یہ وقت آن پہنچا تھا کہ سردار بدر لگاری ایک عورت سے صفائی کا موقع مانگ رہا تھا ہاں ایسا ہی تھا وہ ایسا کر رہا تھا کیونکہ مقابل پھڑی عورت اسی رت پہ پرفائز تھی کہ جس کی خاطر وہ پوری دنیا تیاغ سکتا تھا پھر اب جو وہ دور جا رہی تھی تو گزارش کیوں نہ کرتا لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ دی خود کو انسان کہتے ہیں آپ ہاں نفرت سے پنکارتی وہ ایک قدم پیچھے ہڑی آپ تو اس گد سے بھی بتر ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے ہاں آپ بتر ہیں بلکہ نہیں بترین ہیں آپ نفرت کی انتہا ہی تو تھی بدر نے اپنا ریولور والا ہاتھ بہت آہستگی سے پیچھے کر لیا گہرے گہرے سانس لیتی علیشہ لڑکھڑائی تو عالم نے اسے تھام لیا وہ اس کی کندے پر سر رکھتی پھر سے رونے لگی جبکہ بدر نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اسے خود سے دور ایک گیر شخص کی پناہوں میں جانے کس زبط سے دیکھا تھا تم اس سب کی قیمت چکاؤ گے عالم شاہ شولے برساتین لہو رنگ آنکھوں سے عالم کو دیکھتے ہوئے وہ بھولا تو وہاں آتے منصب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچ لیں پھر اتنا یاد رکھنا کہ جو ہاتھ ایک پر تمہیں بچا سکتے ہیں وہ دوسری بار تمہاری جان لے بھی سکتے ہیں اندر آتے منصب نے مضبوط لہچے میں اسے وان کیا تھا جو اپنے پورے قد سے وہاں کھڑا تھا مگرور مگر افسردہ سا میں نے اپنی بہن تمہارے حوالے کی دی کیونکہ مجھے لگا تھا تم انسان ہو اور انسانیت کے ناتے ہی تم نے میری جان بچائی ہوگی لیکن تم نے میرے ماموں کو قتل کروا کر ثابت کر دیا کہ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اس پار میں اپنی بہن کو ایک جانور کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا آنکھوں میں گصہ سموئے سخت نظروں سے اسے دیکھتا منصب پھنکارا تو بدر نے اپنے لب بینچ لیے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ دے جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے لیکن صرف اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر میں یہاں سے جا رہا ہوں رہی بات یہ قتل اور قاتل کی تو میں نے کوئی قتل نہیں کیا اگر تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر کوٹ میں ملیں گے تب تک کے لیے میری بیوی تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں منصب شاہ عالم کو نظر انداز کرتا وہ منصب سے مخاطب ہوا جو سختی سے لب بینچے کھاڑا تھا پھر ایک نظر علی شاہ پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اس ایک نظر میں کیا کیا نہ تھا شکست عذیت بھیقینی محبت لگاوت منصب نے بمشکل خود کو اس پر ترس کھانے سے روکا تھا عالم سے سب کچھ جان لینے کے بعد بھی جانے کیوں وہ شخص اسے سچا لگا تھا صورت میں سب کچھ جانے کیا کچھ لگتا چب جانے کیا فارس اللہ حافظ ایدال کینے کے بعد باچھیں من روجات سب کچھ جانے کیا